موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سید فیصل کریم میں ہوں کریندار سما کی سپیشل ٹرانسپیشن بڑا فیصلہ خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں بات کریں گے تخت لہور کو پانی پانی کر دینے والی تباکن بارش کی سیاسی گرمہ گربی کو بھی ٹرانسپیشن کا خصوصی حصہ بنائیں گے لیکن آج ہم فوکس کریں گے کہ انتخابات جیتنے کے لیے امیدواروں کے ہتھ کنڈے چال بازیاں پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑے الیکٹیبلز کو رام کرنا پڑے اخلاقیات اور اصولوں کو بھیج چڑھا دینا پڑے یا کچھ اور سیاسی پہلوان مخالف کو چاروں شان اشت کرنے کے لیے کچھ بھی جناب کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں جیت کے لیے امیدوار ہر حربہ آزمانے کو تیار ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں روپے کی ریل پیل کب سے ہوئی کون تھا جس نے سیاست میں سب سے زیادہ پیسہ لگایا لٹایا بے نظیر بھٹو کو الیکشن میں پیسے کی زیادہ شروع کرنے کا کس نے کہا تھا ان سب سوالوں کے جواب دیں گے آپ کو ٹرانسمیشن میں پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈلائنز پر وزارت عزمہ سے تو گئے کیا جیل بھی جائیں گے لنگن فلیٹس ریفرنس کا فیصلہ محفوظ چھے جلائی بروز جمعہ کو سنا جائے گا مریم نواز کے وکیل کی فیصلہ ہفتے کو سنانے کی استعداد مسترد چوری کے پیسے سے جائے داد خریدی صرف تین سوالوں کے جواب دیتے کہ پیسہ کہاں سے آیا عمران خان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا پوری قوم کو پتا ہے چوری کے پیسے سے فلیٹ خریدے گئے جیت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار کرسی کی کشش دوست کو دشمن بنا دے الیکٹیبلز پیسہ جھوٹ یوٹن جیت کے جتن اخلاقیات اور اصول ایک حد تک کافی سما پر بڑا فیصلہ میں آج سچ سامنے آئے گا شام چھے سے آٹھ بجے تک رکشہ جٹ مسائل کی نشاندہ ہی کرے گا پروگرام میں تمام رازوں سے پردہ اٹھے گا سیاست میں روپے پیسے کا بھا ہوتا اور اندخابات مہنگے اور عوام سستے کئی حلقوں میں سرکاری وسائل چھونک دیئے گئے نوکریہ بھی بٹی اور نقد پیسہ بھی چلا پیسے کی سیاست سے نظریاتی کارکون مایوس سما کے سیاسی ناک آؤٹ کی تازہ کس تاز پروگرام میں زرداری ابا مقابلہ نواز شریف دیکھنے کو ملے گا اندخابات کے دنگل کے لیے سب تیار کیا ہے سما کا نیا آئٹم عوام جاننے کے لیے بیتاب سب جاننے کے لیے کرنا ہوگا جناب بس تھوڑا سا انتظار لاہور پانی پانی ہو گیا چودہ گھنٹے کی بارش نے تباہی پھیر دی آبادیاں ڈوب گئیں اندر پاس سومنگ پول بن گئے سڑک اوپر کئی کسٹیاں تیارنے لگیں جیو پیو چوک مال روڈ کی سڑک بیٹھ گئی اورنج لائن ٹریک کے قریب گڑھے نے نائیگرا فالیات دلا دیا مختلف حدثات میں سات افراد جا بحق متعدد زخمی بارش رکھنے کے بعد رسکیو اپریشن جاری کرانچی کو میں لاہور بناوں گا انشاءاللہ لاہور سے بہتر بنا کر دوں بارش کے بعد لاہور میں زندگی کا پہیہ جام پرواز تاخیر کا شکار بجلی کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی تو قطارے لگ گئیں عمران خان کا مختلف علاقوں کا دورہ ڈیویس روڈ پر ٹرافک جام کا سامنا شہباز شریف کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا کہا ٹیکس کے پیسوں سے ساری ترقی اشتہاروں میں دکھائی شہباز شریف باہر نکلے تو ان کے ساتھ بہت برا ہوگا شریف اگر باہر نکلے گا تو اس سے بہت برا ہوگا مجھے پتہ لوگوں کا کیا اس میں لوگ بڑے تنگ آئے جب کوئی یہ بات کرتا ہے کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے تو اس میں کیا غلط بات ہے نواز شریف نے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی مریم نواز وضاحتیں کرنے لگیں نون لی کے امیدواروں کے وفاداریاں زبردستی تبدیل کرانے کا الزام کہا جیپ پر موہر لگانے والے خلائی مخلوق کو ووٹ ڈالیں گے پیپلز پارٹی کی توفانی انتخابی مہم جاری کراج سے نکلنے والی ریلی ہیدر آباد پہنچ گئی بلاول نے سوال کیا کون ہے جو عدالتوں کے ذریعے ڈیمز بنانا چاہتے ہیں ہم دھمکیوں سے ڈڑنے والے نہیں بی بی کا وعدہ نبھانا ہے پاکستان بچانا ہے جیالوں کے بلاول بھٹو کے حق میں نہ رہے پیپلز پارٹی حکومت نے دس سال میں ایک بوند پانی نہیں دیا بلاول بھٹو مراد علی شاہ اور سعید غنی کس مو سے ووٹ مانگ رہے ہیں سندھ کے لوگوں نے وڈیروں سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایمکی مرحنما فاروق ستار کہتا ہے کراچی کے وسائل میں جاگردار اور وڈیرے رکا وڈ بن رہے ہیں دعویٰ کیا ہم کراچی کو لاہور نہیں بلکہ کراچی بنائیں گے دارسی شورت فل تس دو سو انتیس رنز کی طاقہ بھی زمبابوے کی ٹیم ایک سو انتیس رنز بنا سکی میچ سو رنز سے آسٹریلیا کے نام ٹیم اے چار جگہ صرف دو کی فیفا ورل کپ کی کوڑا فانل لائن اپ آج مکمل ہو جائے گی پری کوڑا فانل میں آج سویڈین اور سویزیلین کا جوڑ پڑے گا کولمبیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی اور دنیا کی مہنگی ترین گاڑی یہ ہے پرانی فراری اٹالین نیشنل جی ٹی چامپینشپ سمیت متعدد ریسنگ مقابلے جیتے انیس سو باسٹ کی فراری ٹو پیفٹی جی ٹی او نیل آمی کے لیے تیار پہلے پیسہ خرج کرو اور الیکشن خریدو پھر اقتدار میں آؤ اور پیسہ بناؤ اور پھر اسی پیسے سے الیکشن لگو اور پھر چوری کے پیسے سے الیکشن لگو پھر اقتدار میں آؤ پھر مال بناؤ تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اور فیصل ناظرین نے بھی سنا ہوگا آپ نے سنا کہ الیکشن کا اور کرپشن کا تعلق ہے میں نے تو سنا عمران خان کو یہ جاننے میں بیس سال کرن لگے ہیں جی ہاں اتنا وقت تو لگی جاتا ہے آناڑی سے کھلاڑی بننے میں مگر الیکشن جیتنے کی سائنس کچھ اور ہے اپنی بات سے پھرنا سیکھنا پڑتا ہے غلط کاموں کے لیے الٹے سیدھے بہانی تراشنے میں مہارت حاصل کرنی پڑتا ہے اخلاقیات اور اصولوں سے دامن چھڑانا پڑتا ہے اور پیسہ پیسہ وہ تو پانی کی طرح بہانا پڑتا ہے بس ایک فارمولا اپنانا پڑتا ہے یعنی جیت کے لیے کچھ بھی کرے گا جو جیتا وہی ہیرو جو ہارا وہ زیرو سیاست کھیل بھی ہے اور جنگ بھی اس میں ہیرو کا مطلب ہوتا ہے یعنی جسے ٹکٹ دینے کا مطلب سیٹ پکی جسے سیاست نہیں آتی اسے یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی خلاڑی پرانا ہو جائے تو اسے دعاو پیچ اور ہیرو کا مطلب سمجھ آ ہی جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا باپ بڑھانا بھائیہ سب سے بڑھا روپیہ اور اگر روپیے پیسے کا حساب مانگا جائے تو جواب میں ماسوم آنا سوال کیوں نکالا مجھے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ کیوں نہیں لی بھائی نہیں لی تو تمہیں کیا ہے کیا کرے جناب آپ خود ہی تو بتاتے ہیں کہ سیاست کی کوچنگ میں قصر رہ گئی ہے ہم سادے لوگ ہیں ہم ماسوم لوگ ہیں سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہو چھے آری سچ ہے دنیا والوں کہ ہم ہیں ناڑی صرف یہ ہی نہیں جیت کے لیے کچھ بھی کرے گا کی مثال پر بھرپور عمل کیا جاتا ہے پھر چاہے چارٹر آف ڈیموکریسی چھوٹے یا مہائدہ بھول بھن ٹوٹے وہ جیت ہی تو ہے جس کے عشق میں شہباز شریف گھسیٹو گھسیٹو کا جاب کرتے ہیں وہ جیت ہی تو ہے جس کی کشش عمران اور عامر کو قریب لے آتی ہے سیاست کے کھیل کے زیرو کو ہیرو بناتا کون ہے کون ہے وہ کنگ میکر جو خود سامنے نہیں آتا بس پردے کے پیچھے سے ڈوریا ہلاتا ہے پردہ اٹھنے ہی والا ہے ویسے فیصل یہ چیز آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور میں نے بھی پنجاب میں دیکھی ہے جن کے بارے میں ہم سنتے آئے کہ انہوں نے اپنے انتخاب مہم کا آغاز یا اپنے کیریئر کا آغاز رکشے میں کیا تھا کس نے بائیک پکیا تھا آج وہ میلوں میں موجود ہیں اور عوام وہیں کی وہیں ہی موجود اور آج بھی ہم ایسی گانی اسلامباد سے غالباً ہم سنانے والے ہیں جواب گئی تھی تو اسلامباد اور یہاں سے ہم آپ کو برائے راست امریکہ لیے چلتے ہیں کیونکہ امریکہ سمیتھ دنیا کے بہت سی جمہوریتیں ہیں ان میں پیسہ چلتا ہے مالدار کو ایوانوں تک پہنچایا جاتا ہے کرونوں کی انتخابی مہم چلانے والے ہی ملک چلاتے ہیں یوں عوام مو دیکھتے رہ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں پلوٹوکریسی اس رپورٹ میں جانے گا امریکہ کے انتخابات ہوں یا بھارت میں لوگ سبح کا چناہ ہو پیسہ چلتا ہے بلکہ دوڑتا ہے اور جیت جاتا ہے ایوان تک وہی پہنچ پاتا ہے جو وی آئی پی پروٹوکول پر آتا جاتا ہے اوکس فورڈ ڈشنری کہتی ہے مالداروں کی حکومت امیروں کا اختدار دولت مند اشرافیہ کو پلوٹوکریسی کہتے ہیں آج دنیا کی سب سے بڑی پلوٹوکریسی امریکہ ہے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پولٹیکل سائنس کے پروفیسر رچرٹ ہیسن اپنی تصنیف پلوٹوکریٹس یونائٹڈ میں لکھتے ہیں کہ دولت کا زیادہ سے زیادہ استعمال تیہ کرتا ہے کہ سیاست کی بسات پر کون سے مورے کہاں کیا کیا چالیں چلیں گے یہ پلوٹوکریٹسی حکومت کے اصل پولیسی ساس ہوتے ہیں آج دنیا کی بڑی جمہوریتوں میں پلوٹوکریسی کا ہی راج ہے یہ جمہور سے متصادم ہوتے ہیں یہی کچھ پاکستان کی سیاست میں بھی ہے جو کچھ سینٹ الیکشن میں سامنے آیا وہ سب نے دیکھا اور عام انتخابات کی بات کی جائے تو صرف حصہ لینے کے لیے بھی کروڑوں روپیہ چاہیے اگر پاکستان کی سیاست سے پیسہ نکال دیا جائے اور دیانت داری داخل کر دی جائے تو سیاست میں انقلاب آ جائے مستقبل کا منظر ہی بدل جائے تو آج پرگرام میں ہمارا یہ ٹاپک اور اس پر آپ کا مہمانوں سے تعرف کروا دیتی ہوں سلاہ الدین حیدر صاحب سابق مشریر تلات سند ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر اس کے ساتھ ساتھ خالد عظیم صاحب اور احمد ولید صاحب اسلام آباد اور لہور کے بیورچیس ہمارے ساتھ موجود ہیں سلاہ الدین حیدر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے بات کا آغاز کر لیتی ہوں الزام ہے کہ ستر کے انتخابات کو جیتنے کے لیے کی وجہ یہ کہ میں نے مجھے یہ فخر حاصل اپنے اوپر سن ستر کے الیکشن سے دوہزار تیارہ کی جتنے الیکشن ہیں سب میں نے خبر کی گھوم گھوم کے گاڑی گاڑی چلا چلا کریا کریا گاؤں گاؤں پاک لیکن ستر میں پیسہ نہیں چاہا تھا پیسے کا آغاز سیاست میں آیا بٹو صاحب کے زمانے میں بٹو صاحب نے خود پیسہ نہیں کمائیا لیکن سیاست کے اندر پیسے کا ضیع ضرور کیا انہوں نے اپنے بیرونی دوروں میں دو دو سو آدمی لے گئے حکومت کے خرچے پر جن کا خرچہ اٹھایا گیا یہ عیوب خان کے زمانے میں یہ تھا کہ عیوب خان خود اس سے ٹرائول کرتے تھے کمرشیل لائن سے سپیشل پین سے نہیں کور کرتے تھے اور ان کے ساتھ پانچ چھے آدمی کا قافلہ ہوتا تھا بٹو صاحب کے ساتھانے میں سو ڈیڈر سو دو سو آدمی ریاستی خرچے بجھا دیتے تھے لیکن بٹو صاحب نے خود پیسہ نہیں کمایا بٹو صاحب نے جو دوسرے بڑے صدور و وزرعظم ان کے دوروں میں آتے تھے پاکستان نے توفیت آئے پیش کر دیتے وہ فورم آفیس میں جمع کر دیتے اپنی پاس کچھ نہیں نہ رکھا لیکن یہ پیسہ چلا بن عزیز نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف نے پیسے گاغاز کیا اور پیسے دولت کمائی اور پیسہ کو استعمال کیا اور باب میں پیسہ خود کمائی بھی اس کا دیکھا دیکھی میں ایک محفل میں موجود تھا دبائی میں جہاں بے نظیر صاحب بھی موجود تھی مجھے کہنے میں آر نہیں ہے ان میں لوگ باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ پیسے کماؤ نواز شریف پیسے کے بلبوتے پر الیکشن جیتتا ہے تم بھی پیسے کماؤ پتہ نہیں بے نظیر نے اس پیول کیا کہ مجھے نہیں معلوم لیکن بہرحال یہ آغاز تھا پیسے کو اور آج تک آپ دیکھیں الیکشن کمیشن آج سے پندہ بیس سال پہلے دہزار روپے کے لیمٹ کرتا تھا جی بلکل بیسزار پندرہ اب چالیس لاکھ لیمٹ ہو گئی ہے لیکن چالیس لاکھ بھی کیا کوئی خرچ کرتا ہے اس کے دنگنا تنگنا کروڑوں پہ خرچ ہوتے ہیں سینٹ کے الیکشن جو ابھی حالی میں باتا ہے چیئرون کا اس میں آپ دیکھیں عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے ایک عرب روپے لیکن فیصل اس سے زیادہ انٹرسٹنگ سے آپ کی وہ والی بات ہے آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہوا سبتر کے انتخابات میں پیسہ نہیں چلا تھا اور کرن ایسے ہی ایک شخص شخصیت جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز بیکھی گئے بھی ہے خالی صاحب کے پاس بھی جائیں گے لیکن احمد ولی صاحب یہ ہمارے پاس موجود ہے میں ان کی جانے جانا چاہوں گا احمد صاحب اینے ایک سو بیس کی کوریج میں آپ کو یاد ہوگا یہ گفتگو ہوئی تھی اور آپ نے پھر یہ بتایا تھا کہ پاکستانی سیاست میں پہلی مرتبہ وہ جو گلاوسی پوسٹرز ہوتے ہیں وہ چمچماتے بینرز ہوتے ہیں وہ اس کا انٹرڈکشن یعنی پیسے کا انٹرڈکشن ذرا بتائیں کس نے کیا تھا کون سے انتخابات تھے وہ سیاست سے پہلے ہم لوگ لاہور کی گلیوں میں جو پوسٹرز ہوتے تھے بڑے رف میٹیریل کے ہوتے تھے اس کے بعد ایک دم سے ایک خوبصورت نوجوان جو ہے اس کا پوسٹر سامنے آیا اور بڑے گلاوسی پیپر میں اور گڑی شاو کا ایریا تھا اور بغوانبورہ کا ایریا تھا شالی مار ریلویز کا ایریا تھا نسبت روڈ کا ایریا تھا تو یہاں پہ ہر سڑک پر یہ گلاوسی پیپر کے ایک خوبصورت نوجوان کے پوسٹر لگے رہے تھے ہر بندہ جو ہے حیران ہو رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جس نے اتنے گلاوسی پیپرز لگا دی ہیں یہاں پر تو وہ تھے مسٹر نواز شریف صاحب وہ جب سیاست میں انٹر ہوئے ایٹی فائب میں تو ان کے جو پوسٹرز تھے وہ بڑے گلاوسی تھے اور بڑا پیسہ لگایا انہوں نے اور لاہور کی سیاست میں جو پیسہ لگنا شروع ہوا وہ اسی دور میں شروع ہوا اس سے پہلے پیپرز پارٹی تھی جو مذہبی اتحاد بنے ہوئے تھے خالد عزیم صاحب کو بھی بتایا وہ اتحاد جو ہیں وہ اس طرح سے پیسہ نہیں لگا پا رہے تھے تو اس کا مدلہ وہاں سے پیسے کی سیاست کا کام شروع ہوا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اصلاح دو ور جس میں اور ایٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جہاں سے حوالہ دینا شروع کر رہے ہیں کیونکہ میں بھی تازہ تازہ لاور دیکھ کر آئی ہوں تو وہاں پر تو آپ تو اتنا ایڈوانز اور ہو گیا ہے کہ ہر سڑک کے اوپر ایلی ڈی لائی ایلی ڈیز جو لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی اور وہ آتے جاتے لوگوں کو کتنا پریشان کریں گے لیکن زبردست طریقے سے الیکشن مہم ہو رہی ہے زبردست پیسہ لگا ہوا ہے جی بلکل اس کے بعد تو پھر آپ تو پیک پہنچ گے نا ایک سو بائیس کا جو الیکشن ہوا ایاز صادق اور علیم خان کا دونوں کی طرف سے کروڑا روپے لگائے گئے یعنی پچاس کروڑ ساٹھ کروڑ اسی کروڑ تو اتنا پیسہ لگا کہ مجھے میری ملاقات ہوئی کچھ پی ٹی اے ای کی لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ وہ پریشان تھے کہ علیم خان جو ہیں اتنا پیسہ لگانے کے باوجود بھی الیکشن نہیں جیت سکے تو ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے تو ہم کیسے الیکشن جیتیں گے اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی اے ای میں بھی وہ سٹینڈرز شروع ہو گئے کہ پیسے کی سیاست جیسے جھانگیر ترین نے وہاں پر پیسہ لگایا ساری دنیا کو پتا ہے لودرہ میں تو وہاں پر پیسے کی سیاست ہوئی تو اس کا مطلب ہے ابھی جو ریسنڈ یہ دو مثالیں ہم نے دیکھی ہیں اس میں پیک پہ پیسہ لگا یعنی کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنا شاید پیسہ نہیں لگا جتنا ان دو الیکشنز پہ لگا جو لاہور کا جو ووٹر ہے یا پورے پاکستان کا جی میں خالد عظیم صاحب آپ کی جانے بانا چاہوں گی جو ووٹر ہے وہ کرت ہو چکا ہے کہ جیسے کی بات کی ہے الیکشن کمیشن کا کردار کہاں نظر آتا ہے جب یہ پانی کی طرح پیسہ بایا جاتا ہے یہ جو سیاستدانیں جو رانوما ہوتے ہیں وہاں پر ان کے اوپر یہ الزام لگتے ہیں کہ انہوں نے ووٹرز کو بھی خرید لیا خوب زبردست پیسہ لگایا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو پرگرام کے آغاز جس بات سے ہم نے کیا تھا جیسے کہ سر کہہ رہے تھے کہ ستر کی دہائی میں کوئی پیسہ نہیں چلا تھا انہوں نے یہ بھی کہا رہا ہے یا مجھے پیچاسی میں سٹارٹ تو سر مجھے ذرا یہ بتا دی جگہ اگر نہیں لگتا تو پھر یہ الزام کیوں لگتا ہے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسہ لگنے کی مختلف جیتے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایک پیسہ آپ کو نظر آتا ہے کسی بھی کسی کے پوسٹرز کی شکل میں بینرز کی شکل میں یا جیسے آپ نے بتایا ہے ایلیڈیز لگی ہوئی ہیں گاڑیاں دوڑ رہی ہیں ایک تو اس صورت میں نظر آتا ہے ایک پیسہ اس انداز میں لگتا تھا اور میں نے خود وہ لگتا ہوا دیکھا ہے سیونٹی کے الیکشن میں اگرچہ ان لوگوں کو کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت پولیٹیکل شعور زیادہ تھا لیکن انڈویجلی لوگوں نے اپنے اس پیسے کو استعمال کرنے کی کوشش ضرور کی ہے کہ کہیں سے اور میں کھاریاں کے حلقے کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ چودری نیک عالم مرہوم نام کے ایک جو امیدوار ہے وہ بازابتہ طور پہ اگرچہ وہ کہا تو یہی کرتے تھے کہ میں اپنے آفسز قائم کرنے کے لیے یہ پیسہ دے رہا ہوں لیکن لوگوں میں پیسہ جو ہے وہ یقیناً اس وقت تقسیم ہوا ایک پیسہ خرج کرنے کی جو ہے وہ صورت یہ ہوتی تھی کہ مختلف جگہ پہ دعوتیں اڑائی جاتی تھی کھانے دیئے جاتے تھے اور وہ بھی ایک رشوت ہی کی صورت ہوتی تھی اگرچہ کہا تو یہ جاتا تھا کہ اجتماع میں جب مہمان آئے ہوئے تو ان کو کھانا کھلانا ہے یہ ایک صورت یہ ہوتی تھی پھر اس انداز میں بھی پیسہ لگتا تھا کہ جو مختلف جو پارٹیوں کے رانماں ہیں ان کو ایٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو بھی جو ہے وہ پیسہ دے کے لائے جاتا تھا اور یا پھر ان کو اپنی سپورٹ میں ان کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں میں پیسے کا عمل دخل جو ہے میں بہت پیچھے جاؤں گا جب بلدیاتی انتخابات شروع ہوئے تھے بیڈی میمبرشپ سٹارٹ ہوئی تھی ایوب خان کے زمانے میں اس وقت یہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ ہماری رگوں میں یہ چیز اس وقت سے یہ سرائط کی ہوئی تھی یعنی شروعات ہی اس کی اس وقت ہو گئی تھی کہ جب ہماری شروعات ہوئی تھی اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے تاریخ میں بھی آئیں گے لیکن مسئلہ اس وقت اب یہ بن رہا ہے اور ایسی چیز جو ہم نے ابگو کی ہے اس سے آخازم یہ کر پائے ہیں کہ پاکستان میں عام آدمی کے لیے الیکشن میں حصہ لینا اب تقریباً ناممکن ہو کر رہ گیا ہے پیسے اور اسرسوخ والے امیدوار وہ جو ہیں پارٹیوں کے لیے اب ترجیب انتے جا رہے ہیں تو پھر ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے جو ریکشوں میں آ رہے ہیں امیدوار یا پھر جو جو سڑک پہ گھوم رہے ہیں لیٹسی ان کا کیا ہوتا ہے کئی نشستوں پر کرونوں روپے کی اخراجات ہیں جو کہ معبول بن چکے ہیں آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں پھر گفتگو کا آغاز اس پر کریں گے دو ہزار سترہ میں لاہور کے حلقے این ایک سو بائس کے زمنی الیکشن نے انتخابی سیاست کو دیا نیا رنگ ایک طرف تھے سرکاری وسائل استعمال کرنے والے امیدوار تو دوسری طرف تھے پراپرٹی ٹائکون ووٹرز کے مطابق نوکریاں بھی بٹیں اور نگد پیسہ بھی چلا اس صورتحال نے نظریاتی کارکنوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہ دیا میں لوگوں کے ایشوز کے اوپر ان کی تعلیم ان کے پینے کے صاف پانی ان کی صحت کس اولتوں پر بات کرتا تھا اور دوسری طرف ایک کمرشل ایکٹیوٹی تھی کتنے میں بکنا ہے کتنے میں لینا ہے نوکری چاہیے پیسہ چاہیے عوام کو اب سوچنا ہے کہ کیا اقتدار کا تقبر جیتا رہے گا یا دولت کی سونامی کی طرف دیکھنا ہے کچھ عرصہ قبل این اے ایک سو بائس کے زمنی الیکشن میں بننے والا ماحول اب اب انتخابات پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق جمہوریت کے استحکام کے لیے عام آدمی کی انتخابی عمل میں شمولیت ضروری ہے جس کے لیے فوری طور پر انتخابی اصلاحات کرنا ہوں گی کیمرمن محسن اقبال کے ساتھ محمد علی سما لوہور اچھا فیصل اددان آدل صاحب نے جو بات کی ہے ابھی کہ علیم خان صاحب کا اور جو آیا صادق صاحب کا الیکشن تھا اس میں پیسے کے پانی کی طرح باہایا گیا تھا علیم خان صاحب کی جانب سے تو ان سے اگر یہ سوال پوچھا جائے وہ کہتے ہیں پارٹی کی بہتری کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرتے ہیں تو وہ اس زمن میں اس بات کو لیتے ہیں کہ انہوں نے پیسہ لگایا تھا تو آپ کی ہی اس بات کو میں اب اس زمن میں لے لیتا ہوں کہ سیاستدانوں کی جو طاقت ہے اس کا ایک بہت بڑا راز ہے پیسہ جتنا مالدار امیدوار انتخابی مہم بھی اتنی ہی جاندار صرف پینفلیکسس پر کتنی دولت لٹائی جاری ہے یہ ہم بات کریں گے اس بات بھی کریں گے لیکن اس وقت آپ کو بتائیں کہ پی ٹی چیرمن عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو پہلے دکھاتے ہیں ہمارا چیلنج یہ ہوگا کہ ہم نے کیسے اپنے نچ میں کمزور تپکوں پر اٹھانا ہے اور انشاءاللہ وہ تحریک انصاف اٹھائے گی میں منہذ آپ کو پھر مبارک دیتا ہوں یہ بڑا آپ نے زبردست قدم اٹھائے یتیم خانہ کھولا ہے یتیم خانہ کا گراؤنڈ بریکنگ کی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ان غریب بچوں کا کمزور بچوں کو جن کو کوئی اثار ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں وہ انشاءاللہ یہ اس جگہ سے وہ اوپر بھی آئیں گے اور جو میں نے آپ کے پلانز دیکھیں کہ آپ ان کو تعلیم بھی دیں گے سپورٹس فسیلیٹیز بھی دے گی انشاءاللہ یہاں سے بڑے بڑے پاکستانی نکلے گی شکریہ دب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کو جو ہم دیکھ رہے تھے لہور میں موجود تھے کافی پریشان ہو رہے تھے اور غصہ بھی کر رہے تھے شہباز شریف صاحب پر اب وہ کراچی پہنچ گئے ہیں اپنے حلقوں میں اور جہاں دیگر کانڈیڈیٹس پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موجود ہیں وہاں جائیں گے وہاں لوگوں سے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد پچیس تاریخ کو پتا چلے گا کہ جی نتیجہ کیا نکلتا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ سیاستدانوں کی جانب سے جو پیسے کا زبردست استعمال کیا جاتا ہے اس پر پہلے محمد لقمان سے جان لیتے ہیں کہ کہاں پر ابھی کتنا پیسے لگایا جا رہا ہے پھر دوبارہ آئیں گے بات کریں گے جس کا بل ہور کے علاقے رائل پارک میں موجود ہو جو کہ ایک زمانے میں ظلموں کے اشتہاروں کے لیے مشہور تھا لیکن یہاں پہ سارے پرنٹنگ پریس ہیں ان پرنٹنگ پریس ہیں جب سے یہ انتخابات کے لیے ناموں کا اعلان ہوا ہے اس کے بعد ایک تیزی آگئی ہے ہر جو کینڈیٹ بہت خرچ کر رہا ہے کتنا خرچ ہو رہا ہے کتنا بزنس بڑا ہے اس وارے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ کے پرنٹر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ آتا ہے یہ بتا ہے کتنا خرچ آ جاتا ہے ایک بندے کا ایک بندے کا نورمل قومی سیمبلی کے لیے تقریباً کوئی پانچ کمیلین چاہیے پچاس لاکھ روپے چاہیے قومی سیمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے جو شروعات ہے اور اگر صوبائی کی طرف چلے جائیں تو وہ پچیس سے تیس لاکھ روپے ایک صوبائی سیمبلی کے امیدوار کا خرچہ لگ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے مار کے مار رہے ہیں خواجی آسم غانہ کا الیکشن ہے عمران خان صادر رفیق کا الیکشن ہے عیاد صادق کا الیکشن ہے یہ جو بڑے بڑے مار کی ہیں یہاں پہ انگیند پیسہ لڑتا ہے یہاں پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ تین سے چار ملین کم کم خرچہ آ رہا ہے اور زیادہ زیادہ جائے یہ دس ملین تک بھی چلا جاتا ہے اور اس ویہے سے کہ دیکھا جائے تو لاہور کا جو الیکشن میں جو خرچہ ان امیدواروں کا دو سے تین ارد تک صرف پرنٹنگ میں آ جائے گا لاہور سے ہمارے نمائندے لقمان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور لاہور ہی وہ شہر جہاں سے پینا فلیکس سیاست کا آغاز ہوا صرف پینا فلیکسز پہ کرن کتنے دس لاکھ تقریبا خرچ کر دی گئے تو سلاودین صاحب جو آپ نے خود بھی کہا کہ حد مقرر کیے چالیس لاکھ تک وہ بھی خیر بہت بڑی رقم ہے چالیس لاکھ تک اور اگر حساب دیتا ہے تو اس کا کوئی چھان بھی نہیں ہوتی تو پھر الیکشن کمیشن اس پر کیسے گرپ کرے سر الیکشن کمیشن کا رول ہی مجھے کچھ نظر نہیں آتا میں اس میں کٹ کروں پچاس لاکھ خرچہ بتا رہے ہیں صرف پینا فلیکسز کا تو آگے تو پھر میرے خیال سے ان کا جانا کورنر میٹنگ میں کھانا بریانی کی دے گئے خطہ کلامی ہوتی ہے آپ کی ایک جملہ میں کہہ دوں انتخابات کا مقصد یہ ہوتا ہے عوام کی فلاہ و بیبود تاکہ ان کی فلاہ و بیبود کے کام کیے جائیں غریبوں کے روزی ملے جاب ملے لیکن جب جو آدمی پچاس کروڑ پر ساٹھ کروڑ پر سو کروڑ پر لگا کے آئے گا وہ صرف جیت کر کے پیسے بنائے گا عوامی منگر کو تو خون ہو گیا ریکاور بھی کرے گا خون ہو گیا نا لیکن رول ادا ہوتا ہے نہیں ہوتا پھر سپریم کورٹ کو پھر خودنا پڑتا ہے بیچ میں یہی ہم صاحب سے کہہ رہے تھے کہ جب پچاس لاکھ سے پانا فلیکسس میں ہے تو چالیس لاکھ تو رقم گئی تو اس کو کس طرح سے الیکشن کمیشن گرپ کرے گا کیا کرے گا کوئی اس کا پروسیجر ہے کوئی پروسیس ہے اس کا سلام دین صاحب نہیں دیکھیں حسیدی سی بات ہے وہ الیکشن اس نے آپ دے رہے ہیں اس نے حساب دیکھتے ہیں آپ نے حسیدی دی 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 اب الیکشن کمیشن کے پاس کون سی یارڈسٹک ہے کون سی ایسے ذرائع ہیں ٹوٹر کا زمانہ ہے ٹکنالوجی کا زمانہ ہے آپ کو ہر چیز ایک ایک چیز لیکن اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے حکومت پاکستان کوئی مدد نہیں کر لی الیکشن کمیشن کی ان کو دیا جائے ان کو مورڈن ٹکنالوجی دی جائے سب کچھ کیا جائے اس چیز پہ روک تھام کر سکے کل غریب سے غریب آدمی جھوپڑی سے لے کر کے الیکشن کرے پاکستان میں میں تھوڑا سا آپ کی یاد نیا نہیں کہہ دوں سلام دین صاحب اگر ہم پینافلیکسی دیکھ رہے ہیں صرف تو اس میں ہی پچاس پچاس لاگ روپے آ رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ اس الیکشن میں آپ کو کتنا پیسہ لگتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کیا مہنگا ترین انتخاب ہونے جا رہے ہیں انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن کیا چکا ہے آج سے دور پندر بیس دن پہلے میرا خیال ہے کہ یہ مہنگا ترین الیکشن ہے پاکستان کا اب کتنا ہے اور یہ نہیں بتایا رہا نہیں تو جوری بڑے گا پھر کہاں گے وہ ان کے مہنگے کہاں گیا پاکستان کہاں گی لوگوں کی خواہشات یہی تو پرابلم ہے سارا لیکن اس کی روکتھام کرنی ہی پڑے گی کوئی ایسی حکومت آیا جو دل جگہ رکھتی ہو اور وہ کہے کہ نئی جی میں الیکشن ہاتھ جاؤں گا لیکن یہ اصلاحات کر کے جاؤں گا اس چیز سے کرن ایک اور چیز یہ تو ہم جو پیسے کی بات کر رہے ہیں اور اسی کو اپنے سوال بنا کہ اپنے دوسرے پینلز کے پاس بھی لے جاؤں تو خالص صاحب دیکھیں ایک تو لگتا ہے پیسہ اس کے اوپر ہوتا ہے پارٹی فنڈ یا چندہ چندے سے چیزیں شروع ہوتی ہیں یونائیٹ سٹیٹس آف امریکہ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ فنڈز کر کے کرتے ہیں لیکن پھر تیسری چیز ہوتی ہے سرکاری وسائل کا استعمال یہ تو بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن اس کو گریپ کرے اور پوچھے کہ پیسہ جو ہے وہ آپ نے کتنا لگایا لیکن کیا ایسا بھی کوئی پروسیجر ہے کہ بھائی جو پیسہ لگا رہے وہ کہاں سے لگایا جی دیکھئے جب پیسہ لگاتے ہیں تو پھر تو یہ بتانا پڑتا ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے انہوں نے گوشوارے جمع کروائے ہوئے ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے پاس پیسہ تھا بھی جو اس نے لگایا ہے جو یہ اب فگرز دے رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کمیشن کر سکتا تھا اس نے وہی کیا ہوا ہے انہوں نے یہ پابند کیا ہوا ہے کہ آپ الیکشن ایکسپینسز کے لیے ایک ہی اکاؤنٹ کھولیں گے اسی اکاؤنٹ سے سارے اخراجات ہوں گے لیکن بدقسمت کی بات یہ ہے کہ یہ بعد میں حساب کتاب جو ہے وہ صرف اس کنڈیٹ میں دینا ہوتا ہے جو چیت کے جاتا ہے باقی لوگ جو ہیں ان سے کہیں حساب کتاب نہیں لیا جاتا اور رہیے بات کہ سرکاری وسائل کا استعمال ایولوشنر پراسس کے ذریعے ہم یہاں تک تو آئے ہیں کہ نگران حکومتیں اس قسم کیوں کہ جن کا کوئی انٹریسٹ پولیٹیکل انٹریسٹ یا الیکٹرل انٹریسٹ جو ہے وہ ان انتخابات میں نہ ہو لیکن پریکٹیکلی اس کو پوری طرح سے نافذ العمل ہونے میں بہت وقت لگے گا ابھی کچھ تھوڑا سا ٹائم لگے گا جو بات آپ کر رہے تھے اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب کتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپنے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہیں میدان میں اتارتی ہیں جو بے وسیلہ ہے جس کی ادروائز تو قابلیت ہے جس کا سیاست میں کوئی رول ہے لیکن وہ خود کوئی پیسہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے سیونٹیز کے الیکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے مثال موجود ہے ڈیرہ غازی خان جیسے علاقے سے ڈاکٹر نظیر احمد نام کا ایک عام آدمی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ میں منتھے بوکے آتا ہے پھر اس کے بعد زیادہ جو جانے کی ضرورت نہیں دو ہزار دو میں کوہاڑ یا کرک سے شاہ عبدالعزیز نام کے ایک ایسے ایم این اے کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے سائیکل پر اپنی مہم چلائی تھی اب کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹکٹ دیا جاتا ہے اب تو دیکھا ہی یہ جاتا ہے کہ کیا یہ شخص جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے حلقے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے بلکہ مجھے ایک چیز ہے کہ یہ جو دونوں ایک کو توہاں بتا رہے مار دیا گیا اور دوسرے جو ہے ان کی سے کتنی رہی ان کی کتنی ورطری پارٹی میں ان کا رول کیا رہا ہے بلکہ الیکٹیبلز اور اس پہ یہ بھی ایڈ کرنا بہت ضروری ہوگا کہ کچھ وہ جماعتیں جو پہلے الیکٹیبلز کے خلاف بولتی رہیں آج الیکٹیبلز کو ہی اپنی جماعتوں میں شامل کر رہی ہیں سمجھتے آپ گئے ہوں گے تو یہ الیکٹیبلز آخر اتنے طاقتور ہو کیسے جاتے ہیں یہ نہیں اتنی طاقت ملتی کہاں سے ہماری ساتھی آنکر گئی ہیں اس خوج پر انہیں کیا ملائے کیا جواب ملائے آشا یوسف دکھاتے ہیں آپ کو پاکستان کی سیاست میں ہر جماعت کی نظریں الیکٹیبلز پر ہوتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان سیاست دانوں کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ یہ ہمیشہ جیت جاتے ہیں اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے آج میں نکلی ہوں اور میں نے سنایا کہ خار والے بابا کو سب خوش بتایا بابا جی آخر ان سیاست دانوں کے پاس ایسا کون سا راز ہے کہ یہ ہمیشہ جیت جاتے ہیں آپ کے ہر سوال کے جواب اس گار میں ہے اچھا پھر تو جانا ہی پڑے گا لگتا ہے یہاں ملے گا پہلا جواب آستانہ اچھا تو یہ ہے راز سیاست دانوں کی طاقت کا لیکن باقی تین راز کون سے ان کا بھی پتہ چلاتے ہیں وہ اور صرف اپنی برادری کو ملنا چاہیے سمجھ گئے نا اچھا تو یعنی برادری سسٹم بھی ان الیکٹربلز کی طاقت کا راز ہے لیکن تیسرا راز کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پیسہ ٹھیک 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 یعنی پیسہ برادری اور گدھی تین راز ہو گئے لیکن ایک راز ہے جو ابھی باقی ہے جس کا جواب ابھی ہوں جانا ہے آخری راز میں تمہیں بتاتا ہوں بابا جی آپ یہاں اچانک دھرو نہیں آخری راز ہے سرداری نظام جو ان کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ ان کے سامنے آئے ہر امیدوار کو گرا دیں تب ہی تب ہی ہماری پارڈی میں جو ہے اس میں مالدار سردار چودری اور پیر صاحبان کی بھرمار ہے جنابِ عالی یہ ہیں وہ چار چیزیں جو طاقت بخشتی ہیں ایک الیکٹربل کو یعنی سرداری نظام اور برادری اور گدھی اور پیسہ پیسے پہ اب تک ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ جو باقی تین چیزیں آپ نے بھی وٹنس کیا ہم نے بھی وٹنس کیا سندھ کے اندر ہم گئے آخر تک گئے اور کراچی سے جو جمہوریت کا سفر شروع ہوتا ہے سرودین صاحب تو ابھی تک وہ سندھ کے کونے تک وہ نظام ابھی تک پہنچا نہیں ہے اور اس حد تک نہیں پہنچا ہے کہ ہم نے گفتگو جب کی ہے تو ایک برادری کے شخص نے ہم سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں کھڑا تو ہو رہا ہوں اپنے بھائی کے خلاف لیکن اصل میں وہ ہمارے گھر کی سیٹ ہیں اس لئے ہمیں جو ہیں وہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے قومی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گھر کی نشستیں یہ ہم جیت جائیں گے اور اس سے سیاست میں یقین رکھتے ہیں نا ہم جی بالکل اور برادران ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جن وڈیروں کو کہا ہوا ہے کہ ہم تمہیں اتنا اتنا دیں گے ان وڈیروں نے جا کے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ ووٹ دینا ہے تو صرف اس کو دینا ہے تو پھر ان کا پتہ یہاں سے یہاں تک نہیں ہلنا تو یہ ہے وہ طاقت جس کی ہم اتنی دیر سے لات کریں دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی تحصیح کر دوں زیادہ آپ کے عدیانی کر دوں انیس سو ستر اور اس کے بعد انیس سو چھاسی ستاسی کا اٹھاسی کا الیکشن یہ دو مواقع ایسے پاکستان میں آئے تھے جہاں لوگوں کو موقع ملا مجیب ورمان کو شیخ زلفغاری بھٹو کو اور عطا فسین کو جہاں انہوں نے جھوپنیوں سے قائدت اٹھا کے دکھا دی لیکن اس کے باوجود کیا ہوا وہ پھر لین بیک کر گئے بروکیسی پہ لینڈ لارڈزم پہ اس پہ اس پہ اور بٹر صاحب پاسے چڑھ گئے شیخ مجیب ورمان قتل کر دیئے گئے اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ عطا فسین آج جو بگت رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب پرنسپل سٹیں گے اصولوں سٹیں گے جسے اصولوں کے لے کے آپ آگے چڑھیں اور جوام نے آپ کو خیر بات کہا آپ نے کندوں پہ اٹھایا اس جب ختم کر دیں گے تو آپ کی طاقت ختم ہو جاتی یہی پرابلم ہے پاکستان بلکل اور یہی چیز اگر ہم جائیں تو مختلف صوبوں میں مختلف چیزیں کرن چلتی ہیں کہیں پہ ریجنز ہیں جہاں پہ گدی نشینی کام آتی ہے کہیں پہ ہیں جہاں پہ برادم ہے جنہوں نے سیٹنگ کیے جس کو ہم کہیں کہیں پہ جو ہے وہ سرداری نظام ہے کہ اس کے خلاف آپ نے ہاتھ بھی نہیں ہلانا اور کہیں پہ تو پیسہ تو پھر ہر جگہ ہے چلتا ہی ہے پیسہ چلتا ہی ہے جنہوں نے امران خان آپ کی تھوڑی سی حضرت 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 دوں پلیز کیسا نبی کیسا خدا پیسا نبی پیسا خدا کیا بات ہے اس سیر کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو جیسا بتا رہی تھی کرن کے امران خان کو جو ہے وہ سیاست کی سائنس سمجھ میں آئی ہے اب یہ سائنس اصل میں ہے کیا لوٹوں کے درست استعمال کی سائنس جنوبی پنجاب میں اس کا کیا حال ہے دلچسپ حقائی سامنے رکھتے ہیں آپ کے جنوبی پنجاب میں الیکشن کے میدان میں اس بار بھی گھوڑے نہیں لوٹے دوڑیں گے ساہی وال سے سادق آباد تک پھیلی قومی سیملی کی انچارت مشیصوں پر پیپل سپارٹی نون لیگ اور تحریک انصاف میں نوٹے پیسد ایسے امیددار اتا رہے ہیں جب وفادانیاں بدلنے کے ماہر ہیں ایک سو پانچ لوٹے ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں اس انوکی دوڑ میں پی ٹی آئی پچاس لوٹوں کے ساتھ سب سے آگے ہے شاہنمو پریشی کچھرو بفتیار رانہ ساسم نون زلکے کارکھوچا غلام مصطفہ تھر ان سب میں جن میں دیوان آشک بخاری چوہدری افتخار نظیر جاوید علی شاہ شامل ہیں افتخار خان ہو یا نور ربانی خر پیپل سپارٹی بھی لوٹوں کی دوڑ میں شامل ہے لوٹوں کی پارٹی بدلتی اور مفاداریاں بھی نہیں بدلتا تو ووٹ بینک اور علاقے کا حال کیا اس بار بھی الیکشن میں یہی ہوگا انجام پچیس جولائی کو عوام کریں گے بڑا فیصلہ تو ایک نئی کریسی ہے لوٹا کریسی احمد ولی صاحب اس بات کو اگر دور رکھیں کہ جو لوٹا کی ساتھ چل پڑی ہے میں تھوڑا جملہ چینج کر رہا ہوں کہ میرا لوٹا لوٹا اور آپ کا لوٹا ٹومی تو ہم جب بھی ہم نے سوال کیا کرن کسی بھی سہاستدان سے تو انہوں نے دوسری پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ دیکھیں ان کے پاس لوٹے آ رہے ہیں لیکن جب ان سے سوال کریں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ملک کی فلا اور بیٹری کے لیے اور ایک ایک ورڈ میں ایٹ کرنا چاہوں گے کہ جب جب میں نے نون لی کے رانو ماو سے پوچھا ہے جو خود پچیس لوٹوں کے ساتھ آئے میں آگے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو یہ جو خلائی مخلوق کا کرتے تھے وہ اب بیتو خلائی مخلوق بن گئے احمد ولید صاحب آگے بڑھئے گا دیکھیں باکستان میں لوٹا کریسی جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو جو لیٹس دور چل رہا ہے دوہزار اٹھارہ کا جہاں پہ لوٹوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی اے کو بھی لوٹوں کی ضرورت پڑ گئی جو کہ پہلے کہتے رہے کہ ہم اس طرح کے لوگ جو ہیں اپنی پارٹی میں شامل نہیں کریں گے اب عمران خان اور ان کے جو ساتھ لیڈر ہیں وہ کہتے کہ ان کے بغائر ہمارا گزارہ نہیں ہے کچھ کو فورس کیا جا رہا ہے کچھ خود سے شامل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوٹا جو ہے میرا خیال ہے پاکستان میں جو پارٹیز بدلنے کا رہجان جو ہے دنیا میں جو ملک ہوں گے جہاں پہ سیاسی نظام ہے سب سے زیادہ رہجان یہاں پاکستان میں ہے کہ لوٹے جو ہیں وہ پارٹی بدلتے ہوئے ٹائم ہی نہیں لیتے یعنی کہ ایک رخ بدلہ ساتھی ہوا کا رخ چینج ہوا تو دوسری طرف چلے گئے تو میرا خیال ہے پاکستان میں اس رخ جان کو آہستہ آہستہ تعلیم کے ذریعے ہی اس کو کیا جا سکتا ہے ڈسکرج لیکن تعلیم کیونکہ سیاستدانوں نے دینی اپنے عوام کو تاکہ وہ صحیح منتخب کر سکے آپ کو تعلیم کی بات کرے احمد بلی صاحب پڑھے لکھے پڑھے لکھے اور اگر میں ڈگری بتا دوں تو ڈاکٹر افراد جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ میری تو اس نام سے بنتی نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے تو جان حاضر ہے پھر ایک دن کہتے ہیں مائی نس اور اگلے دن لاتالیو کی کذار کر لیتے تو یہ پڑھے لکھو گئے حال ہے تو پھر آگے کیا ہوگا اور باقی جو عوام کی بات کر رہے ہیں تو ان کا تو یہ شعور کا حال ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ پہلے اس جماعت میں تھے اب اس جماعت میں تو ان کی جانب سے جواب یہ آتا ہے کہ جی اس پارٹی میں تھے اس لئے غلط کام کر رہے تھے اب اس پارٹی میں آگئے ہیں تو اب اچھا کام کریں گے خالد عظیم صاحب اس مائنشیٹ کو بدلنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا اور شاید یہ سیاستدان ایسا کرنا نہیں چاہتے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوٹے ہیں وہ کیوں ہیں وہ اس لئے ہیں کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے سیاسی جماعتیں ان کے پاس اخلاقیات نام کی اس حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص جو کل تک آپ کے حوالے سے مخالفانہ خیالات رکھتا تھا آپ آج اس کو کس وجہ سے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کہیں پہ اکاؤنٹبل بھی نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ سیونٹی کا الیکشن اس حوالے سے سلاہ الدین صاحب نے جو بات کی وہ بالکل ایک انقلابی قدم تھا اس طرف چلا تھا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو خود ان لوگوں نے ثبوت آش کیا مختار رانہ نام کا ایک عام لیبر لیڈر جو ہے وہ فیصلہ باد میں بہت بڑے اپنے مقابلے کے جو سرمایہ دار ہیں ان کو شکست دیتا ہے لیکن وہ خود اپنے ہی لیڈر میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس کا سیاسی کیریئر اس نے غوش بخم جیوں کو شکر دی تھی انسطر کے لیکن میں جی جی میں یہی آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو پنپنے نہیں دیا جاتا یہ جو انٹریسٹ ہے وہ ان کو پنپنے نہیں دیتا اور آج آپ یہ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی آدمی ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جن لوگوں کو کل آپ غلط کہتے رہے تھے آج ان کو درست آپ نے کس طرح سے اس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہہ جاتا ہے یہ مجبوری ہے جی یہ انتحابی نظام کی مجبوری ہے یہ انتحابی نظام کی مجبوری نہیں ہے یہ بلکل میں یہ سمائی کہ جو لسٹ ہے پاور کی اس میں آپ ہر چیز کو جائز قرار دیتے چلے جاتے ہیں اور جب یہ صورتحان ہوتی ہے اس لیے امران خان صاحب شاید کہتے ہیں خاند عزیم صاحب کہ الیکشن کی سائنس الیکشن کی سائنس سنیں اب سمجھ آئیے لیکن ایک سوال ہے جو وہ بار بار کرتے رہتے ہیں سنا جائیں گے آپ سنواتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں تمہیں کیا ہے پیسہ 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 پ کہ آپ نے کبھی ایسی کوئی مثال دیکھی کہ الیکشن میں جو اتنا پیسہ چلا اتنا پیسہ لگا کبھی الیکشن کمیشن نے یا کسی اور کسی اور ادارے نے اس بارے میں باس پورس کی ہو کسی کو کوئی سزا ہوئی ہو کھل کے حقائق سامنے آیا ہوں کبھی کوئی ایسی مثال ملی ایسی کوئی مثال تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایکشن ضرور لیتا ہے بات کرتا ہے اس سے کہ آپ نے یہ پیسہ لگایا ہے لیکن امیدواروں کے پاس بڑے جواب ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میرے اکاؤنٹ سے پیسہ نہیں گیا مجھے نہیں پتا یہ بینرز کس نے لگا دیئے مجھے نہیں پتا کہ کس پارٹی نے یہ پوسٹرز لگا دیئے تو یہ اس طرح کے بہانے ان کے پاس ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایک امیدوار کی اپنی پارٹیاں ہوتی ہیں کچھ پارٹیز نے جو کیمے والے نان ہیں وہ پروائیڈ کرنے کسی نے بنیانی کی دیکھ پروائیڈ کرنی ہے جنہیں ایٹی ایم پا جاتا ہے جو لوگوں کو ووٹ خریدے گی جن کے شناختی کارٹ اکٹھے کیے جائیں گے ان کو پانچ پانچ ہزار دو دو ہزار ان کو دیا جائے گا کہ آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے تو اس طرح سے پارٹیز ہیں جو امیدوار ہے وہ کہتا ہے میرے کاؤنٹ سے تو کوئی پیسہ نہیں جا رہا تو اس کا مطلب ہے وہ اس نے اپنی پارٹیاں رکھی ہوئی ہیں جو کہ پہلے وہ ان سے پیسہ لگواتے ہیں اور بعد میں جب الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ٹھیکے ٹھیکے نوازے جاتے ہیں ان کو احمد علی صاحب ایک سیکنڈ ذرا پلیز میں کرن سے پوچھتا ہوں ہمارے دوست یہاں دونوں کا انکرپرسن بیٹھے میں نیوز ریڈرز آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ اگر یہ جو سارے سوال جو ہم کر رہے ہیں اور میں مبارک بات دیتا ہوں سامنہ ٹیلی ویژن کو جنہوں نے ایک ایسا موضوع اٹھایا ہے جہاں پہ کر عوام کے شاید شعور پیدا ہو کیا میڈیا اس کو پرسسٹنٹلی کنسسٹنٹلی لے کہ چل سکتا ہے پنچس رائی کو کہ خدا کے واسطے خدا کے واسطے پیسے کے علاوہ غریبوں کو بھی نوٹ دے رہا ہوں سر یہ ہم یہی تو لے کے چل رہے ہیں ہم یہی لے کے چل رہے ہیں یہی لے کے چل رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ تو ہم نے بات کی نا کہ کرنج جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی کوئی بات کی ہے چلاک بہت ہے چلاکی کھوٹ کھوٹ کے بھری بھی ہے ہو سکتا ہے وہ خود نہ خرچ کر رہے ہوں جو سکھر میں ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا تو وہ خطاب ہوا ساری چیز ہوئی تو اس میں جن کا جلسہ تھا انہوں نے نہیں کوئی خرچ کیا انہوں نے جو وہاں کی جاگرانی برادری تھی ان کو کہہ دیا کہ بھئی ہم آ رہے ہیں آپ کے گاؤں ظاہر سی بات ہے جب وہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے گاؤں تو جاگرانی برادری نے سپیکر لگائے جلسہ لگایا تمبو لگایا اور اس کے بعد کھانے کا اندزام کرایا تو پھر شائر یہی کہتا ہے کہ غریب کی پلیٹ میں پلاو آ گیا ہے شاید کہ میرے ملک میں چناو آ گیا ہے اور فیصل اس کے ساتھ یہ بھی کہ یہ تو ہم نے دیکھا یہ جلسوں میں انڈ کریٹس بھی تو دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کا بہت شکریہ ان کا بہت شکریہ تو الیکشن اور کرنسی اس کا بڑا کنیکشن ہے چھوٹے امیدواروں کے لیے میدان میں اترنا کتنا مشکل ہے یہ آپ کو عثمان صدیق دکھا رہے ہیں بڑے سیاسی دنگل کے لیے بڑے نوٹ ہوں گے درکار مگر پی پی ایک سو دس کے امیدوار ظلفکار تو خالی جیب سے کر رہے ہیں مخالفین پے وار سبائی ہو یا قومی اسمبلی کی سیٹ بڑے سیاست دانوں کے تھاٹھ بات ہی الگ ہیں سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں پیسہ نہیں تو سیٹ مشکل سے ہی ملتی ہے کروڑوں روپے کی اب یہ گیم بن گئی ہوئی ہے اسلام آباد کے ایوان میں ایک کرسی کروڑوں کی ہے عوام میں شعور آ گیا مگر سیاست دان وہی پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی پولیسی اپنائی ہوئے ہیں کیم ایمین حافظ عویس کے ساتھ عثمان صدیق سامان فیصل آباد تو غریب کے لیے تو الیکشن لڑنا ایک خواب ہے ہاں بس ووٹ وہ دے سکتا ہے خیر یہ بھی ایک ایشو ہے یہ میں پوچھنا خود بھی پرسلی چاہ رہا ہوں اور احمد ولی صاحب سے احمد صاحب پچاس لاکھ تو صرف اب تک لگا دیے گئے ہیں صرف ایک جگہ پہ پینفلیکسز میں مجھے یہ بتائیں انتخابات ختم ہو جائیں گے پچیس کو بخیرہ آفیت ساری چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد پینفلیکسز کا کیا ہوگا کیونکہ این ایک سو بیس میں آپ کو یاد ہے اگلے دن وہ غریب بچہ ایک پینفلیکس اتار رہا تھا اس سے پوچھا کہ کیا ہوگا کہتا ہے رات میں سردی بہت ہوتی اسے اوڑ کے میں سوں گا بس ایسی ہے کچھ غریب جو ہیں وہ اس کو اتار لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں کچھ جو ان کے اپنے پارٹی ورکرز ہوتے ہیں ان کو اتار کے سنبھال لیتے ہیں یا اس کو ری سائیکل کرانے کے لیے دے دیتے ہیں اور اس طرح سے استعمال ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر ویسٹ کر دیا جاتا ہے ابھی تک جو ہم نے دیکھے ہیں پینفلیکسز یا اس طرح کی جو آئیٹمز ہوتی ہیں ان کو ویسٹ کر دیا جاتا ہے یہ سارا پیسہ جو لاکھوں روے ایک امیدوار نے استعمال کیا سارا پینفلیکسز اور پوسٹرز تو وہ اس طرح سے کوئی اس کا استعمال تو دوبارہ ہو نہیں سکتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جھومپڑیاں بنا لیتے ہیں اس میں جا کے اپنے ٹیبل پر بچھا لیتے ہیں کچھ اس طرح کی استعمال تو دیکھنے میں آتے ہیں لیکن زیادہ تر تو پیسہ جو ہے وہ پھر ضائع ہوتا ہے اور امید بات ہے اگر وہ ہار گیا ہے تو ایک پینفلیکسز کا جو ہم پچھلے دنوں جب لاہور میں تھے پولیٹیشنز کا دیر دیر تک گاڑی میں بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا تھا تو ایک جگہ نون لیگ کا کنونچنج چل رہا تھا اور وہاں پر ہم نے اپنی گاڑی کو ذرا ٹھنڈا رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کا پینفلیکس لگایا ہوا تھا جو کہ اینے ایک سو بیس کا تھا تو سیاست میں کب دوست دشمن بن جاتے ہیں یہ جناب معلوم نہیں ہوتا کوئی اتحادی سیاسی اکھاڑے میں مدے مقابل آ جائے کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہے اس حوالے سے سما کا خصوصی سیگمنٹ ہے ایک سیاسی نوک آؤٹ حاضر آپ کے لیے دیکھتے ہیں کون کس کے مدے مقابل ہیں آپ لڑیں گے آپ تو جیل نہیں کار سکتے آپ کا تو سیاسی گروہ کہتا ہے کہ آپ کو مچھر کار دیتے کیا مجھے وہ آسو ان کے یاد نہیں ہے کہ ان نے رو رو کے اپنے جیلوں میں حالت کی تھی کاغذی شہر یہ زرداری اناری سب ایک ہیں یہ سب ایک ہیں ایک دوسرے کے مدے مقابل آپ نے دیکھا سیاسی نوک آؤٹ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہم نے یہ بات کی مختلف صوبوں کی پنجاب کی سندھ کی غیبر پہتخواہ کی شہر کراچی کو اگر ہم لیں تو شہر کراچی میں آپ کو یاد ہوگا نوے کے بعد سے پینفلیکسز نہیں ہوتے تھے لیکن دیواروں پہ پینٹ جو ہے وہ ہو جاتی تھی چھپ جاتی تھی سیاسی جو انتخابی نشان ہوتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بھی وہی چیز آنے لگی آپ نے سابق امکیو مقابل کے نام لیا تو ان وہ یہ چیز لے کے اٹھے تھے کہ متوسط طبقے کی چیزیں ہیں تو وہ اس چیز کو لے کے اٹھے تھے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جماعتوں میں بھی جہاں پہلے متوسط طبقے کی بات ہوتی تھی اب جتنے بھی لیڈران کرام ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے پینافلیکس لگ رہے ہیں یعنی کہ یہاں بھی یہ کلچر رائد ہو چکا ہے یہاں بھی یہ وائرس پھیل چکا ہے پیدل سے لے کے سائیکل سائیکل سے لے کے آلٹو آلٹو سے لے کے پجارو پجارو سے لے کے بی ایم ڈبلو اب یہ ایم کیم بھی وہی بن چکی ہے ماف کیجے گا وہ ایم کیم اپنے اصولوں سے انحراف کر چکی ہے منعرف ہو چکی ہے تو ایم کیم کا بیا پیسے کی علت لگ گئی ہے وسیم اختر کو دیکھ لیں آپ ماف کیجے گا میں نام لے رہا ہوں میر ہے ان کے پاس کتنی گاڑیاں ذرا بتا دے مجھے آج اور پھر ان پر نظام لگتا ہے مستویٰ کمال نے نظام لگایا کہ بارہ لاغ روپے چھے لاغ روپے رشوت دے کر کے ایک پینشن دی کسی کو اللہ جانے صحیح غلط ہے لیکن یہ کڑیے کہاں سے آئیں وسیم اختر صاحب وہ کہتے ہیں چیف ونیسٹر پیسے نہیں دیتا تو بھئی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آگئے ذرا ایم کیم کی خود بہت سائی لیٹروں کے نام گنا سکتا ان کے پاس آج پجیر ہو گئے کہاں سے آگئے لیکن ایم کیم کی ایک چیز اور جو آپ نے حصولوں کی سیاست کی بات کی تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ ایم کیم کے بینرز پر پینافلیکس پر کسی اور کی تصویر لگتی لیکن جب شہباز شریف صاحب آئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ پینافلیکس پر شہباز شریف صاحب کی تصویر موجود تھی ایم کیم کے انتخابی نشان کے ساتھ خیر بہت بہت شکریہ سلاہ الدین حیدر صاحب آپ ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ احمد ولید صاحب اور خالد عظیم صاحب آپ اس کانورسیشن میں حصہ بنیں آپ دونوں کبھی بھی شکریہ اب ٹرانسمیشن کے ٹاؤن گلشن میں مار منگو پیر تیسر ٹاؤن اور متصل علاقوں پر مشتمل ہے حلقہ اینے دو سو باون فرامی ہے آپ کا مسئلہ ہو یا پھر نکاسی آپ کا مسئلہ ہو یا پھر کچھرے کے ڈھیر ہوں یا لوڈ شیڈنگ مسائل کے امبار ہیں دیکھئے رکشا جٹ پہنچ گیا ہے سرجانی کے اینے دو سو باون میں یہ علاقہ ہمیشہ بارش کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل میں گرا رہتا ہے گزیر تک سال اگست میں جب یہاں بارشی ہوئی تو گھٹر بھی اس طرح ابلے کہ لوگ کئی کئی دن تک گھروں میں محسوس رہے اور اب بھی یہاں پہ کچھ ایسی ہی صورتحال ہے اینے دو سو باون کے اس علاقے میں مرشنے میمار بھی آتا ہے منگوبیر بھی آتا ہے سرجانی تاؤں تیزر تاؤں کے علاقے بھی اس حلقے میں آتے ہیں تو چلیے یہاں سے سواری اٹھاتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے مسائل انہی کی دوبانی چونتے ہیں اٹھاتے ہیں اس رہے ہیں چلے الیکسن میں ڈال ٹھیکے دھاشتی ہے کہ کیوں بس یار جس کو ووٹ دے کیا کرتا گا جو بھی آتا سیاست دان کیا کرے گا ہم لوگ ہوگی اپنی جب ہی بھرے گا اپنی جب ہی بھرے گا اپنے سامنے تقریبا چھے مہین ہوگا ہے اس کو بندے کیلئے کیونکہ پندے کو نہیں آرہا ہے بھاری شاہنگی سب آکے سے نکاری سب بند ہے سڑکے میں ٹوٹی پوٹی ہیں ٹوٹی پوٹی ہیں جو پسیلی وارے لیکچھر ہوئے تھے وہ ڈالا بھا اپنے اپنوں کو دیئے نا ہمار کو دھوڑی کیا تو بچوں کی تعلیم کے لیے اچھے سکول ہے یہاں پہ آزبطال ہے علاج کے لیے نہیں کچھ ایسے خواہد نہیں بھائی تو کس طرح یہ ٹوٹی پوٹی سڑکوں پہ روز سبت اب آپ کو تو بچاروں کو سکلنا ہے نا سڑکی گاڑی کو چکاننا چاہیے اس بار بھوٹ ڈالوگے اس بار بھوٹ نہیں بھائی کس کو لے دالیں گے بھوٹ نہیں بھوٹ کو ڈالنا چاہیے کیونکہ بھوٹ سے ہی آپ کی قسمت بدلے گی بھوٹ سے ہی بدلے گی بھوٹ سے ہی بدلاتے ہیں وہی قسمت دالنا ہے نہیں تو آپ کو بھٹا ہوگا نا کی کون اچھا کام کرتا ہے کون نہیں کرتا اور چھوڑی ڈکیٹی ویہرہ تو نہیں آپ کے علاقے میں چھوڑی ڈکیٹیاں چلنے لگ گئی ہیں چلیں آپ کی مندیر آگئی ہے دعا کرتے ہیں کہ اب جو نوائندے آئیں وہ کمت کم آپ کے یہ مسائل حل کرتے ہیں کہ آپ نلکا گولے تو پانی صاف یہ ہے آپ کی دعا کرو اس پر اللہ ہی بات سے سیملی ہے ماشاء اللہ آپ کی کہاں لے کے جانے آپ کو یہ آگے پاور آؤٹس تک جانے گا پاور آؤٹس کی چلیں سبج آغاز ہتے ہیں تو یہ بتائی ہے نا کیا آپ کے علاقے کے مسائل ہے الیکشن کی گائمہ گامی ہے مسائل تو بہت سار ہیں دیکھیں شکری بھی سڑکیں ہیں پانے کا کوئی نظام نہیں آتا ہی نہیں ہے بندھ بندھ دن تک بجلی نہیں آتی اس کے باوجود بھی ضرور آیاتیں ہمارے پاس اس میں بڑے بڑے کے ہمارے لئے مقاعد کریں گا میں تو ہواں سے لیٹروں سے بولتا ہوں کہ ایک دن ہمارے ساتھ نل پوزاریں ایک دن راس پوزاریں اور ان ٹرانسپورٹ ان ٹرولوں پہ ہمارے ساتھ دمر کر کے دیکھیں ہمارے ساتھ ایک راس پوزاریں تو پتہ چلے گیا راس کو جب لائٹ نہیں ہوگی بہر لائٹ پہ ان کو سانا پڑے گا تو ہواں کو شہد ان کو ہواں کی تکلیت کا احساس ہوگا آپ تو گھر پہ ہوتی ہیں زیادہ پانی کی کیا سورجحال ہے یہاں پہ پانی کے ہسکر میں تھے 20 ڈیناکس کے بعد پانی پورے پورے ڈال 3 12 ڈال 3 تو آپ نے پچھلے سال ووٹ دیا تھا پچھلے الیکشن میں 4-5 سال پہلے کس کو ووٹ دیا تھے آپ نے موکنل کے پاس اب کو اس کا چھلے گا بہائی آپ دائیں اس بار بھی آپ ووٹ ڈالیں گے نہیں اس بار کو میرا کھر دا کسی کو کوئی ووٹ دینے ہاں تو جن کو ووٹ دیا تھا ان کے پاس آپ سکائیتے لے کے نہیں گئے گے کہ ہمارے یہ مسائل آئے ہیں یہ مسائل لے کریں ووٹ لینے کے بعد بیتنے کے بعد کوئی بھی بیٹھاوا نہیں ہوتا ان کو جننا کرتا ہے کہاں ہیں تو باقی معاملات میں آپ کے لئے گورنمنٹ نیتر رہی آپ کے لئے شروع شہی ہے یہ جو بھی آتے ہیں بہت سے 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 یہ تو آپ کے سڑکوں پہ یہاں پہ کچھرا پڑا ہوئے ہر جگہ گھنٹر ابلے باریس کا موسم ہے باریس میں بھی اس نے تکلیت میں ہم نے گلگا رہا ہے یہ بچے چھوٹے چھوٹے میرے معصوم بیٹی ہے بیمار ہو جاتے ہیں اور بھی لوگوں کے معصوم بچے جو بیماری کا شگار ہو جاتے ہیں پانی میں سیمبرج کا پانی آیا ہوتا ہے پیجلی گھنٹو آیا اپنی مفعات کے لئے اپنی آسائشوں کے لئے عوام کو قربانی کا بطرہ مط بنا ہے لیکن اس سال کو آپ ووٹ ضرور دیں اس مرتبہ تاکہ آپ کے ووٹ سے ہی تبدیلی آئے گی بہت سے بہت سے بہت سے آئے گے لیکن یہ دیکھے نا کوئی رہنما تو ملے جس طور پر ہم احمد کر کے ووٹ دیں سالے جی آپ کو ایسا رہنمہ ملی جائے گا آپ کی مندل آگئی ہے آپ یہاں پہ اٹھئیے یکینا سنا آپ نے کہ سرجانی کے کیا مسائل ہے کہ یہاں کا ووٹر اس ستک دل برداشتہ ہے کہ وہ نہ ڈالنے کے آپشن پر بھی غور کر رہا ہے فیملیز بھی پریشان ہے ہر بندہ یہاں پہ پریشان ہے رکشا جڑ جو ہے وہ اگلی مندل کی طرف روانہ ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کون کے حلکے کے مسائل چاہ ہیں وہاں کی سواری اٹھاتی ہیں ان سے بات دکھتے ہیں اب تک کے لیے اللہ حافظ وزارت عزبہ سے گئے کیا جیل بھی جائیں گے لندن فلیٹس ٹریفرنس کا فیصلہ محفوظ چھے جلائے بروز جمعے کو فیصلہ سنایا جائے گا مریم نواز کی وکیل کی فیصلہ ہفتے کو سنانے کی استعداد مسترد چوری کے پیسے سے جائدات خریدی عدالت میں آج سچ ثابت ہو گیا صرف تین سوالوں کے جواب دیتے کہ پیسہ کہاں سے آیا عمران خان کی کیراشی میں گفتگو کالکنوں سے خطاب میں کہا کہ صحت تعلیم روزگار دینا حکومت کے ذمہ داری ہے کمزور پر ظلم ہوتا ہے تو طاقتور جیت جاتا ہے نیپ سے نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا اب نسار جیپ پر الیکشن لڑ رہے ہیں انہیں جیپ مبارک شاہد خاکن ابباسی کا بڑا بیان کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی کا تعلق تجربہ ہے اتحاد نہیں ہو سکتا یہ بھی کہا کہ ہم دھرنے والی اور نقصان پہنچانے والی جماعت نہیں ہیں نواز شریف نے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی مریم نواز وضاحتے کرنے لگی نون لیگ کے امیدواروں کی وفاداریاں زبردستی تبدیل کرانے کا الزام کہا جیپ پر مہر لگانے والے خلائی مخلوق کو ووٹ ڈالیں گے پیپلز پارٹی کی توفانی انتخابی مہم جاری کراچی سے نکلنے والی ریلی حالہ پہنچ گئی کارگنور خطاب میں کہا کہ ہمارا حالہ سے خون کا رشتہ ہے یہاں کے مسائل آئندہ حکومت میں حل کریں گے پیپلز پارٹی حکومت نے دس سال میں ایک گوند پانی نہیں دیا بلاول بھٹو مرادلی شاہ اور سعید غنی کس مو سے ووٹ مانگ رہے ہیں سندھ کے لوگوں نے وڈیروں سے نجات حاصل کرنے کا پیسلہ کر لیا ہے ایمکی امرانوما فاروق ستار کہتے ہیں کراچی کے وسائل میں جاگیردار اور وڈیرے رکاوٹ بن رہے ہیں دعویٰ کیا ہم کراچی کو لہور نہیں بلکہ ایک کراچی بنائیں گے تجزیہ کاروں کا الیکشن میں فی امیدوار ستر سے اسی کروڑ خرچ ہونے کا تخمینہ سما کے خطوصی رشریات بڑا فیصلہ جاری رکشا چاٹ کڑوے سچ کی نشاندہی میں مصروف جمہوریت کا سما صرف سما پر جب سیاست میں روپے پیسے کا بھا ہوتا ہو انتخابات مہنگی اور عوام سستے کئی حلقوں میں سرکاری وسائل چھوک دیئے گئے نوکریہ بھی بٹی اور نفت پیسہ بھی چلا پیسے کی سیاست سے نظریاتی کارکن مایوز انتخابات کے دنگل کے لیے سب تیار کیا ہے سما کا نیا آئٹم عوام جاننے کے لیے بیتاب سب جاننے کے لیے کھرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار لاہور پانی پانی ہو گیا چودہ گھنٹے کی بارش نے تباہی پھیر دی آبادیاں ڈوب گئیں انڈر پاس سویمنگ پول بن گئے سڑکوں پر کئی کشتیاں تیرنے لگیں جی پیو چوک مال روٹ کی سڑک بیٹھ گئی اورنج لائن ٹریک کے قریب گڑھے نے نیاغرہ فال یاد دلا دیا مختلف حادثات میں سات افراج آبہ متعدد زخمی بارش رکھنے کے بعد ریسکیو آپریشن جاری اور ہر آرے میں رنز کا سہلات آشریوی کپتان فنچ کا لاتھی چار دس چکے سولہ چوکے چھتر گیند اوپر ایک سو بہتر رنز کی اینکز کھیل کر ٹی ٹوئنٹی کا نیا حال میں ریکارڈ بنا دیا دو سو نتیس رنز کے تاقب میں زمبابون ٹیم میں ایک سو نتیس رنز ہی بنا سکی میچ سو رنز سے آسٹریلیا کے نام موسیقی موسیقی کسی اور کی قرشی نام بن جانا ارے بھائی اوٹ ہے میرا موسیقی مجھ کو ہی ووٹ دینا ووٹ ہے میرا موسیقی موسیقی کسی اور کی قرشی نام بن جانا موسیقی جو آئیٹم نمبر تھا یہ مجھے تو بڑا پسند آیا اور یقیناً ناظرین کو بھی بہت پسند آیا ہوگا اور یہ ایک آئیٹم نمبر نہیں ہے یہ پچیس دن پچیس جولائی تک جو ہم اس ٹرانس میشن میں آپ کے لیے نئے نئے آئیٹم نمبر لے کر آئیں گے اور آپ کو یقیناً بڑا لطف آئے گا جب یہ آپ سنیں گے اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کون سب خصورت سنگی ہے جس نے بھی گیا بہت اچھا گیا ٹھیک ہے اب آگے بڑھاتے ہیں ٹرانس میشن کو آگے بڑھاتے ہیں اپڈیٹ آئیٹ دیرہ غازی خان سے یہاں سردار جمال لغاری کے بعد ووٹرز نے ان کے بھائی سردار عویز عمد خان لغاری کو بھی گھیر لیا ہے لیگی امیدوار سے سخت سوالات کیے گئے ہیں پی ٹی آئے اور عمران خان کے حق میں نعرے بھی لگے ہیں یہاں پہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے ایلنے ایک سو اکیانوے یہاں سے امیدوار اویز لغاری ووٹرز کا جواب دیئے بغیر ہی چلتے بنے اختر علی ساتھ موجود ہیں ذرا ان سے اپڈیٹس لے لیتی ہوں اختر علی بتائیے گا پہلے تو نعرے کیا لگ رہے تھے سوال کیا ہو رہے تھے تو اس سے پہلے کہ اختر علی ہمیں بتائیں کہ یہاں پر کیا ہوا ہے کیا سوالات کیے گئے ہیں ذرا سنیے لوگوں نے پوچھا کیا ان سے تو یہ وہی بیچارے بے بس عوام ہیں جو کہ اب پوچھ رہے ہیں جب خود منتقب کیا آگیا اور اب سوال کرتے ہیں کہ شرم نہیں آتی اختر علی ساتھ موجود ہیں اختر علی ایسی شرم آئی عوام کے سوال پر کہ چلتے بنے جواب بھی نہیں دیا جی بالکل یہ واقعہ جو ہے قبیلی علاقہ بوواتہ میں پیش آیا ہے جہاں جلال نامی نوجوان نے جو ہے اپنی سردار کے سامنے حقوق کے لیے اپنی سردار کے سامنے حقوق کے لیے پیٹی آئی کے ہاتھ میں جارے بازی کی اور سردار عویس لگاری سے مجیدگی میں اونسی جگہ پر چھڑ گیا اور اس نے اپنے حقوق کے لیے بقاعدہ آواز بلند کی اور سردار عویس لگاری سے کہا کہ ہم بنیادی سہولیہ سے محروم ہیں اور ہمارے ناکر میں سکول ہے پانی ہے اور نہ ہی دگلی ہے آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں اور ورک لے کر چلے جاتے ہیں آپ کو کوئی شرم نہیں آتی ہم پتاستان سے مصیب سے گل رہے ہیں اور ہمارا یہاں کوئی پرستانے آنے ہیں اور اب ہمارے بچے بھی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو سرداروں اور جگہ داروں نے کیا دیا ہے تو اس بات پر سردار عویس لگاری بغیر کوئی جواب دیئے جو ہے وہ اپنے گاری میں بیٹھ کر واپس روانا ہو گئے اور انہوں نے واپس نہ تو ووٹ مانگا ہے اور نہ ہی اپنی اتخابت مہین کے سیزن میں اور مانتے بھی کس مو سے ووٹ کے عوام کی جانت سے جو زبردست رد عمل سامنے آ رہے ہیں اختر علی شکریہ آپ کا لیکن سائی تو سائی ہیں اور سائی کے دعوے بھی سائی ہیں سائی خرشید احمد شاہ صاحب جتنے وہ سینئر ہیں دعوے بھی اتنے ہی سینئر اتنے ہی بڑے بڑے کر گئے ہیں سکھر میں کانر میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے دعوے میں آج واقعی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا کہہ رہتے کہ ایسے کام کیے ہیں جو پورے پاکستان میں کسی نے نہیں کیے شاید وہ کسی نے دیکھے بھی نہیں ہے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اتنی صفائی ستھرائی مریضوں کو ایسی سہولیات سڑکے بھی سبحان اللہ سائی خرشید شاہ نے سکھر میں کیا کیا کام کیے کارنر میٹنگ میں کارکردگی پر کئی دعوے داغ دیئے جی سائی بلکل ایسی سہولیات اور کہاں بارہ سو بیٹ سے تین سو بیٹ پر دل کا سپتال ڈیگریٹ کرنے کو آپ ترنامہ کہتے ہیں سائی کچھ حصہ ڈاکٹر عدیب رزوی کو بھی دے دے ماشاءاللہ داغوں سے تو لگتا ہے کہ سکھر یورپ بن ہی گیا ہوگا ہم نے تو اپنے وہ چیزیں بنائی ہیں جو پاکستان کے تاریخ میں یہاں نہیں بنی سائی صرف کام ہی نہیں ایسے دعوے بھی آج تک پورے پاکستان میں کسی نے نہیں کیے اتنا کچھ بنایا ہے اتنا کچھ بنایا ہے کیرن یہ ہم سکھر کا جب کریں گے پروگرام تو ضرور دکھائیں گے کہ کتنا کچھ بنایا ہے یا کسی اور کو بنایا ہے بلکل لیکن یہ تو کر رہے ہیں حکمران دعوے سے اصددان دعوے کر رہے ہیں ووٹر کیا کہتا ہے مسائل پر کڑی نظر سما کے رپورٹرز ہی نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ سما کے ہزار ووٹرز نے بھی رکھی ہوئی ہے نظر جی ہاں بلکل سندھ کے مزائی اداکار ہیں ازغر خوصو صاحب شامل ہیں سائن سرکار کی کارکردگی پر انہوں نے ایک زبردست نظم تیار کیا ہے سنواتے ہیں آپ کو گرمی ہو جاؤ سردی سائن سندھ تباہ کر دی الیکشن آنے والی ہے کرسی جانے والی ہے عدی نے آن بر دی سائن سندھ تباہ کر دی یہاں پہ ہر کو ڈرتا ہے بھٹو بھٹو کرتا ہے بند کرو یہ پولیس گردی سائن سندھ تباہ کر دی آٹا ہے نہ ملتا پانی یہ اپنی درد کہانی ہائے بے دردی سائن سندھ تباہ کر دی آٹا ہے نہ ملتا ہے پانی یہ اپنی درد کہانی ہائے دی کسمت ہائے بے دردی سائن سندھ تباہ کر دی سائن سندھ تباہ تو نظام دیکھا جائے وہ سندھ کا ہو یا پنجاب کا ہو یا خبر پختون کا ہو یا پھر بلوچستان کا ہو وہاں ہر جگہ پر ہمیں جو ووٹرز ہیں وہ روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن خود بھی تو ذمہ دار ہیں کہ منتخب کیا تھا اب سوال یہ ہے کہ سسٹم کے خرابی کے آخر ذمہ دار کون ہے تو سما کے ہزار ووٹرز بھی ملے جلے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں کوئی ڈر پوک اور لالچی عوام کو خرابیوں کی وجہ سمجھتا ہے تو کوئی سیاہ سددانوں کو ہی مسائل کا ذمہ دار سمجھتا ہے ایکشن کا سیزن چروع ہو گیا ہے بندے بندے کے پاس جا رہے ہیں بندے بندے کے پاس جا رہے ہیں بھوٹر مانگنے دیکھنا چار ڈالے ہوتے ہیں چار ڈھرمین ہوتے ہیں اترتے ہیں گھڑی سے اصلا ملے کا مندر بھائی میں آپ کا نوکر اچھا ہم دھر جاتے ہیں ایسا نوکر جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے روپیہ زیادہ ہے وہ ہی آگے آ رہا ہے اور عوام ہم ہم بیڑ بکری ہیں ان کے نظر میں ہم ایک بریانی کی پرینٹ پر بٹنے والے ہیں اس جا سددان جو ہے یہ موسمی لوگ ہیں یہ آپ کو الیکشن کے موسم میں نظر آئیں گے گلیوں میں بازاروں میں چوراہوں میں باقی آپ اس کو دیکھنے کا تصور بھی نہ کریں اور ویسے ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ چودری نصار جو کبھی تھے نصار نواز شریف صاحب پہ انہوں نے نواز شریف کو اوے کہے کے مخاطب کر دیا ہے تو راستے جدہ ہوئے ہیں ایسے میں اخلاقیات اور دوسرے کے عزت کا پاس بھی نہیں رہا ہے ویسے یہ اوے کوئی اور استعمال کرتا تھا وہ خود چودری نصار بھی اس کو استعمال کرنے لگے آپ کو یاد ہوگا آپ سے کچھ روز قبل کی بات ہے جب چودری نصار صاحب اسی طرح سے ایک حلقے میں موجود تھے خطاب کر رہے تھے انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم اخلاقیات سے پیچھے نہیں اٹیں گے ہم ایسی زبان کے استعمال نہیں کریں گے لیکن آج ایسا کیا ہوا ہے کہ اوے کہہ کر مخاطب کیا ہے پہلے سنیئے ذرا کس طرح سے بات کیا انہوں نے نواز شریف کے لیے ہے نواز شریف شریف سے چونتیس پینتیس سال وفاداری نبھائی اس طرح وفاداری نبھائی جس طرح کوئی بھائی بھائی کا وفادار نہیں ہو سکتا مگر مجھے افسوس ہے کہ اس نے بے وفائی کی مگر بے وفائی نہیں کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی ستارہ عرب اس حلقے کو پچھلے پانچ سال میں دیا کہتے ہیں نون لیگ نے دیا اور یہ نون لیگ کا پیسہ نہیں ہے یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے اس ملک و قوم کا پیسہ ہے اگر اگر نون لیگ کا پیسہ ہوتا تو گجرخان میں کیوں نہیں لگایا مری کا اٹھا میں کیوں نہیں لگایا اٹھک میں کیوں نہیں لگایا اوے میاں نواز شریف صاحب اپنے حلقے لاہور میں کیوں نہیں لگایا چودر نسار صاحب بات کر رہے تھے آج انہوں نے یہ راستے الگ ہوئے ہیں اخلاقیات اور ایک دسرے کی عزت کا پاس بھی نہیں رہا ہے کچھ روز قبل چودر نسار صاحب اپنے حلقے میں موجود تھے لوگوں سے بات کر رہے تھے جب ان کی جانب سے جب لوگوں کی جانب سے نعرے لگائے گئے نواز شریف کے خلاف تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے اخلاقیات کا دائرہ نہیں کرنا ہے ہم نے اخلاقیات کو عبور رہی کرنا ہے لیکن آج جس طرح سے بات کر رہے تھے چودر نسار صاحب کا طرز تخاطب کیا تھا کس طرح بات کر رہے تھے ایک بار پھر سنیے میں نے نواز شریف سے چونتیس پینتیس سال وفاداری نبھائی اس طرح وفاداری نبھائی جس طرح کوئی بھائی بھائی کا وفادار نہیں ہو سکتا مگر مجھے افسوس ٹھگ گیا ہوں میں یہ پانی کے کین اٹھا اٹھا کے آخر کب آئے گا پانی نلوں میں آتا بھی ہے تو گندہ پانی یا یہ پانی پیوں میں میں ہوں سما کا نمائندہ احمد رحمان خان اور یہ ہے پانی کی بون بون کو ترستہ علاقہ اور انگی ٹاؤن اس بار میں نے فیصلہ کر دیا ہے ووٹ دوں گا اسے جو لائے گا پانی اور انگی ٹاؤن میں اگر آپ وزیراعظم ہوتے تو کیا بڑے کام کرتے ہیں جو وام بجلی کی وجہ سے پریشان ہیں گھروں میں معاملات ہیں جو وہ سب سے بہلے حل کروں گا بجلی کا ٹھیک ہے نا جو سیاست دان ہمارے یہ سارے بیمان ہیں ان سب کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے نا جو یہ اپنے آپ کو آنا آگے میں جو یہ وعدے کرتے ہیں یہ کوئی بھی پورا نہیں کرتے جو عوام کے مسائلہ وہ سب سے پہلے میں حل کروں گا ایک بار پھر کچھ حلقوں کی بات کرتے ہیں اور کراچی کا ایک حلقہ ہے اینے 238 تھی وہ حلقہ جہاں کئی سو سال سے لوگ آباد ہے لیکن وہاں جا کر دیکھو تو لگتا ہے زندگی آج بھی دو سو سال پیچھے اس حلقے کی کہانی آپ کو سنا رہے ہیں فیصل خان پیروں میں جوتیاں نہیں گرمی ہے شدید اور انہیں تلاش ہے پانی برائی مہدری کے مکینوں کے دن کا آغاز ایسا ہی ہوتا ہے سال کے نمبر تبدیل ہوتے رہے لیکن ان کی حالت نہ بدلی لیکن اب کی مرتبہ ان کے ارادے کچھ اور ہی ہیں موسیقی لیڈی گوڑ کراچی کا قدیم ترین علاقہ ہے لیکن مسائل قیام پاکستان سے قبل والے ہی ہیں نہ ٹرانسپورٹ ہے نہ ہی رہنے کو مکان کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ کھوکلا ہے ہم ایک کو نہیں بنا کے دیا ہے میکل پالچی والوں پر کسی کو بھی نہیں بنا کے دیا ہے مکان ہم اپنے آپ کو دیکھو جیاد آتا جب یہاں بن ہی لیے کپر کیسے کرتے ہیں بے دل جاتے ہیں آپ پرے ورٹ گاڑی میں جاتے ہیں یا کیسے پہ دل چلے جاتے ہیں اینے 238 کراچی کا وہ حلقہ ہے جس کا بیشتر حصہ ساحلی پٹی پر محیط ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس حلقے میں تمام قومیت آباد ہیں احمد اکبر شاگوٹ جہاں بنگالی زبان بولنے والے پاکستانیوں کی آبادی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ پچاس سال گزرنے کے باوجود یہ آج بھی شناخت کے لیے بھٹکتے ہیں 68 سالہ علی جوہر انہی میں سے ایک ہیں بیوی بچوں کا شناختی کارڈ بن گیا خود نانا دادا بن گئے لیکن ان کا شناختی کارڈ نہیں بن رہا موسیقا این نے دو سو ارتیس میں دو لاکھ چونتیس ہزار چھ سو سولہ ووٹرز ہیں جن میں سے نو ہزار آٹھ سو دو خواتین جبکہ ایک لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو چودہ مرد ووٹرز ہیں الیکشن آتے ہی کسی نے سبدیلی کا نعرہ لگایا تو کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کا تو کسی نے خوشحالی اور ترقی کے خواب دکھائے لیکن ان سب پر عمل ہوگا یا نہیں یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتا چلے گا ٹیمرمن زشان علی کے ساتھ پیصل خان سما کراچی یہ تو حال ہے حلقوں کا اور یہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ کہاں کہاں کس نے کیا کیا کمال کے ہوئے جناب تو کمال کر گئے ڈالفن کی سواری تو پکڑی لیکن پتنگ بڑھانا نہ بھولے یہ ہے پاک سے زمین پارٹی کے ڈاکٹر صغیر پارٹی نشان ہی بھول گئے اور پتنگ کے لئے ووٹ مانگ لیا آپ تمام لوگوں سے درخواست ہیں کہ آپ تمام لوگ اپنا خیمتی وقت نکال کر ووٹ ضرور کاس کریں اور جب ووٹ کاس کریں تو پاک سے زمین پارٹی کے انتخابی نشان پتن ہے پتن کو ضرور یاد رکھیں پتن کو ضرور یاد رکھیں سبھائی سلیوکو بڑھلال نے آپ سے بات کی قبر بھائی نے سوری سوری لہور کی بارش کی اگر بات کی جائے تو کرن ویسے تو شہباز شریف نے کہا تھا کہ وہ پیرس بنائیں گے لیکن تو تصویر آرہی ہوں وینس کی ہیں جی ہاں بالکل اور جو بڑے بڑے جو پوش عبان کی سڑکیں ہیں جو پوش علاقے جن میں گلبرگ ہے مال روڈ ہے ایمہ مالم روڈ ہے لکشمی چوک ہے یہاں کا کیا برا حال ہوا ہے آئیے ذرا پورے لہور پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں ہر جگہ پانی ہی پانی سڑکیں تالاب گلیا ندین آلوں میں تبدیل چودہ گھنٹے بارش برسی اور پورا لہور ڈوب گیا جہاں آرنج لائن ٹرین چلنا تھی اسی ٹریک کے نیچے کشتیاں چلانا پڑی پیرس بنانے کے دعوے تیز بارش نے بہا دیئے اور برسات کے پانی نے لہور کو وینس بنا ڈالا لکشمی چوک میں اتنا پانی تھا کہ گاڑیاں ڈوب گئیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاروائیوں میں لگے رہے گلبرگ، مال روڈ، جیل روڈ کوئی سڑک ایسی نہ تھی جہاں پانی نہ ہو پانی کا بہاو اتنا تیز تھا کہ گاڑیوں کا پہیاں چام ہو گیا کیا موٹسیکل سواد، کیا گاڑیوں والے سبھی دھکے لگاتے نظر آئے مسلہ دار بارش میں ترقیاتی کاموں کے دعوے بھی پانی میں بہ گئے مال روڈ پر اورچ ٹرین ٹریک پر کئی فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا میئر لہور سے سوال ہوا تو وہ ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے بارش پر ملبہ ڈالنے لگے نگران وزیرالہ پنجاب بھی صورتحال کا جائزہ رہنے پہنچے مکر ناقص تعمیراتی سامان کے سوال سے کنی کتراتے رہے بارش کے پانی سے ہسپتال بھی محفوظ نہ رہے جنہ ہسپتال کی تو چھتے ٹپکنے لگی شہر بھر میں چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں سات افراج آبھاک اور متعدد زخمی ہو گئے شہر کی حالت دیکھ کر سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ اورنج لائن جہاں پر ٹرین چلنی ہے وہاں پر کشتیاں چل رہی ہیں یا پھر یہ ٹرین کے لیے بنائی گئی تھی یا پھر کشتیوں کے لیے بنائی گئی تھی جناب لاہور میں بارش کے بعد مختلف علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ ایسے ہی کے علاقے شاہ جمال یہاں صورتحال کیا ہے وہی موجود ہے ہمارے نمائند ہیں ارشد ورک ان سے بات کرتے ہیں ارشد پہلے تو یہ بتایا ہے یہاں پہنچے کیسے اور اب یہاں پر کیا صورتحال ہے جی بالکل میں سوگ لاہور کی شاہ جمال کالونی میں وجود ہوں جہاں بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور کئی گھٹے گزرنے کے باوجود اب تک نکالا نہیں جا سکا لوگ اپنی مدد آپ کے دائد کوشش کر رہے ہیں کہ پانی نکالا جائے جیسے یہ ایک دروازہ ہے اس کے اندر یہ کچن ہے جس میں پانی داخل ہو چکا ہے اور گھر والوں کو مجبورا یہاں سے سارا سامان اٹھا کر منتقل ہونا پڑا یہی صورتحال اس علاقے کے تقریباً سبھی گھروں کی ہے آپ پتہئے کہ آپ تو تقریباً کافی بھیگے ہوئے ہیں کہاں سے آرہے ہیں اور کتنا کو پانی آپ کے علاقے میں میں سودا لینے گیا تھا جی اور کافی پانی تقریباً پانچ پانچ فوٹی یہاں پانی ہے پانی کوئی نہیں نکالنے ہیں کافی گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن اب تب کوئی پانی نکالنے نہیں ہے آپ کے گھر کی کیا صورتحال ہے ہمارے گھر کے آپ کے سامنے یہ ہے آپ نے دیکھا ہے کافی عرصہ پرانے سے یہ مسئلہ جار رہا ہمارے لئے ابھی کتنا کتنا پانی نکلا ہوا ہے کچن کے اندر بھی پانی گیا ہوا ہے سارے لوگ پرشان بیٹھے ہوئے ہیں رات کو تقریباً بارہ بچے سے ہم پرشان ہوئے ہیں جی بالکل جیسا ہم نے سنا کہ لوگوں کی پریشانی بڑھ چکی ہے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں جو پانی نکالتے ہیں وہ واپس گھروں میں آ جاتا ہے اور ابھی تک انہیں واسا یا کسی بھی محکمے کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملی شدور کافوں میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو لاہور کو پیرس بنانے کی دعویدار میاں شہباز شریف کے دس برسوں نے تخت لاہور کو وینس بنا ڈالا ہے کہتے ہیں پیرس بن گیا لاہور پیرس بن گیا اللہ تعالی نے آپ کی دعا اور آپ کی سببتوں سے اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا تو شہر کرائی جی کو نیو یورک بنا کی چھوڑے لے چلیے لاہور پیرس یا وینس یہ تو آپ نے دیکھا اب آپ کو دکھا دیتی ہوں فیصلہ باد کا وینس جہاں پانی میں تیرتے گھروں کے مکین امیدواروں کو پیغامات دے رہے ہیں امیدواروں کے نام اہم پیغام آپ کو شرمانی چاہیے آپ نے پانچ سار حکومت کیا ہمارا کیا سوچا اب ہمارے پاس آ رہے ہیں ووٹ دو آپ کہتے ہیں ووٹ کا عزت دو ووٹ کا عزت دو یہ دیکھئے فیصلہ باد کا وینس برسوں سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اگر ووٹ لینا ہے تو اسی گندے پانی کے راستوں پر چل کے آ سکو تو آؤ کیونکہ ہمارے گھروں کے راستوں میں کوئی پل نہیں ہے ہلکہ اینے ایک سو سات میں اُبلتے گھڑر ہیں مکان پانی میں تیہ رہے ہیں ووٹرز نے بھی اب فیصلہ کر لیا ہے سیاستدانوں سے اکتائے شہری کہتے ہیں چہرے نئے ہیں لیکن ان کے ڈرامے پرانے ہی ہیں وینس کے باسی تو اپنا بڑا فیصلہ سنا چکے اگر آپ کے حلقے کے بھی ہیں یہی بکھڑے تو آواز اٹھائیں بڑا فیصلہ سنائیں کیمرمن قدیر احمان کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصل آباد کیا مزدوروں کو ملے گا ان کا حق یا پھر وہی تسلیہ سنتی شہر فیصلہ باد برباد ہو گیا سڑکوں اور چراہوں پر رزق کی تلاش میں بٹکتے پانچ سال میں ایک لاکھ مزدور بے روزگار ہو گئے غریبوں کو ووٹ کی عزت کا نعرہ کیا حق دلائے گا شریف برادران صرف ایک نئی عوام سے کئی وعدے کر کے اب بھلا بھی چکے ہیں وہ توانا ہی بہران کا خاتمہ ہو یا پھر ٹرانسپورٹ مسائل کا حل ہو گیس کی فراہمی کا وعدہ بھی تھا اور پانی کی فراہوانی بھی تو تھا ایک جلک دیکھئے یاد کیجئے لودرہ کے لیے ائر کلیشن بیس بسے میں آپ کو میں تو بہ دہ رہا ہوں ایدرہ باد کو انیورسٹی دی جاتی ہے اچیس ارب روپے کا پیکش کا احلان کر رہا ہوں اور پچانس کروڑ روپے اور دس ارب روپے کی لاغت کے ساتھ ان سکولوں میں ہم چھمچی دوانائی لے کے آئیں اور سوئی گیس میں ملے ایک ہی چھاڑا اور ایک اشاریہ ایک ارب روپے اور لودرہ کروڑ کا دور یا تھڑ کا احلان اور ایک بینرہ قوامی ائرپورٹ اور اور اسی طرح سے اور میٹرو بس اور اللہ موسیقی موسیقی تو جناب شہر اقتدار جس کے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ بھی چلتا ہے یہ دعوی اور وادے بھی چلتے ہیں لیکن وہاں عوام کی کتنی چلتی ہے یہ آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد کہیں مجھائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 بوٹ نہیں ڈالیں گے تو گھر بیٹھے بیٹھے کام تو نہیں ہوتاکتے پورے پائن سال میں کوئی کام نہیں ہمارا بس کام تو کیے ہیں پر اللہ ہونے کے برابر آپ خود حالات دے سکتے ہیں کبھی گھڑوں کے پانی بڑھے ہوں کبھی پانی نہیں ہے کبھی لائٹ نہیں ہے بوٹ تو ڈالنے جی ہے گھر بیٹھے ہم شوری روا کرتے ہیں فلاں صحیح ہے نہیں ہے نواز شریف ٹھیک نہیں ہے بران خان ٹھیک ہے فلاں ٹھیک ہے یہ غلط ہے بوٹ جتوں مردی ہیں بوٹ دینا چاہیے بوٹ دینا چاہیے بوٹ ویلکم بیک ان سے گئیں جی الیکشن کی گیمہ گیمی کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو اس حوالے سے فیصلے کی گھڑی آگئی ہے بلکل خریب احتساب عدالت نے لندن فلیٹس ریفرنس میں اس کا فیصلہ چھے جولائی یعنی جمعہ تک کے لئے محفوظ کر لیا گیا ہے تمام جو فریقین ہیں وہ فیصلے کے وقت انہیں حاضر رہنے کی وہاں پر ہونے کی اور انہیں طلب کرنے کا بلکہ حکم دیا گیا ہے نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں ایسے میں اس لعبات سے سویل رشیر نے اس موضوع پہ ایک تفصیلی ریپورٹ بنائی آپ کو دکھاتے ہیں نواز خاندان کے خلاف پاناما کیس کا تسلسل لندن فلیٹس ریفرنس کا فیصلہ محفوظ جمعہ چھے جولائی کو فیصلے کے وقت تمام ملزمان حاضر ہوں جج محمد بشیر کا حکم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو طلبی کے نوٹس جاری عزیزیا ریفرنس میں نواز شریف کی حاضری سے سات روزہ استثناء کی درخواست بھی مسترد فیصلہ محفوظ ہونے سے قبل اپنے حتمی دلائل میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کے وکیل امجد پرویز نے کہا ملزمان کے حق میں دستیاب دستاویزات ریپورٹ میں شامل نہیں جبکہ شامل دستاویزات مصدقہ اور موتبر نہیں جی آئی ٹی نے پورے خاندان کو پھسانے کے لیے یک طرفہ جانب دارانہ اور بدنیتی پر مبنی تفتیش کی ایمیل ایس کے معاملے میں دفتر خارجہ کو بائی پاس کر کے شفافیت پر سوال یا نشان لگا دیا گیا اس طرح ساتھ چونس شوائد پیش کرنے اور الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا سوہل رشید سما اسلام آباد تو لندن فلیٹس نواز شریف اور ان کے بچوں نے کیسے خریدے عمران خان ایسے میں بول پڑے ہیں کہتے ہیں چوری کے پیسے سے جائدات خریدی گئی ہیں صرف تین سوالوں کی جواب دی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ سوال کے جواب دے دیں کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا سچ کیا ہے پوری قوم جانتی ہے میفیر کا جو ان کے چار محلات ہیں نون لیگ کے سارے وزیر جانتے ہیں نون لیگ کی ساری لیڈرشپ جانتی ہے صحافی جنہوں نے انٹرویو کیے ہوئے ہیں میفیر کے اندر ترانوے کے بعد یہ ترانوے سے ان کے چار محلات ہیں اور سب کو پتا تھا اس کا دو سال لگے ہیں عدالتوں کے اندر آخر میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے انہوں نے اگر بچنا تھا اس قوم کا پیسہ وقت بچنا تھا صرف دو سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں کہ یہ کس پیسے سے اپارٹمنٹس خریدی گئی ابھی تک کوئی کسی قسم کا اس لیے ثبوتی دے سکے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ چوری کے پیسے سے خریدی گئی ساری قوم کو پتا تھا نون لیگ کی لیڈرشپ کو پتا ہے کہ چوری سے خریدی گئی اس لیے صرف افسوس یہ ہے کہ اتنی دیر قوم کا ضائع ہوا اتنا ٹائم ضائع ہوا یہ مانی لانڈرنگ ثابت کر گئی ہے عمران خان صاحب کیونکہ کراچی پہنچ چکے ہیں مختلف مقامات کا وہ دورہ کریں گے تو ابھی کچھ ہوا یوں ہے کہ جہور چورنگی پہ ان کی آمد اس سے قبل سیکیورٹی کے بڑے کرے انتظامات کیے گئے ہیں اگر ارم شاپنگ مال کی بات کی جائے تو یہاں عریب قریب جتنی بھی دکان ہیں اسے بند کروا دیا گیا ہے پولس اہلکار اطراف کی امارتوں پر تائینات ہیں تو شانواز علی ساتھ موجود ہیں جو ہمیں مناظر بھی دیکھ رہے ہیں تو شانواز سے ذرا فیصل ان سے بات کر لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کیا انتظامات شانواز آپ ہمیں بتائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پچاس اہلکار جو ہیں وہ تائینات بھی ہوئے ہیں بلکہ ان کے پاس جائیں گے یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں خان صاحب کا شاید انتظار کریں لیکن سیکیورٹی کا زبردست انتظام ایسے کیا گیا ہے کہ اطراف کی جو جوہر چورنگی کی دکانیں اسے بند کروا دیا گیا ہے شاپنگ مال کو بند کروا دیا گیا ہے پولس اہلکار اطراف کی امارتوں پر تائینات کر دیا گیا ہے اور آپ اس کو ایسے دیکھ رہی ہیں میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں دیکھیں بلکل جوہر چورنگی اب سے کچھ دیرے بعد اماران خان یہاں پر پہنچیں گے یہاں پر ایک جنس ہے جسے وہ خیزاب کریں گے جیسے کہ سیکیورٹی کے انتظامات کے تحق انتظامی کی جانتے ہیں یہاں پر مارکیٹ ہے اس کی دکانوں کو بھی بند کر آتیا گیا ہے سیکیورٹی کی بات کریں تو پچاس سے زائد اہلکار یہاں پر تائینات ہیں جبکہ سنائپرز کو بھی تائینات کیا گیا ہے چلی شاہ نواز آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اب اینے باون اسلامات کی بات کرتے ہیں یہاں سے مسلمک نواز نے دو بار الیکشن جیتے ہیں تاریخ فضل چودری کو ہی تیسری بار بھی میدان میں کرن اتا رہا ہے جیہاں ان کا مقابلہ ہے جناب خرم شہزاد نواز سے اس حلقے کی کیا صورتحال ہے اس حلقے کی صورتحال جو ہے کرن آپ گئی تھی تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب آپ گئیں تو کیا کچھ ہوا مسائل کیا ہے اور جو نمائندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ویلکم ٹو اسلام آباد شہر اقتدار کہ ان سڑکوں پر ان گلیوں میں جب دوسرے شہروں سے کراچی سے لہور سے دیگر شہروں سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ مالک کی حکمران ہمارے شہر کو بھی ایسا ہی بنا دیں جو سکون ہے جو تمانیت ہے اس شہر میں پچھلے دس سال سے تاریخ فضل چودری صاحب این اے فورٹی نائن سے منتقب ہوتے رہے ہیں اور یہاں کے ایمینے رہے ہیں اور اس بار جب یہ حلقہ ہو گیا ہے این اے ففٹی ٹو تو اس بار بھی تاریخ فضل چودری ہی یہاں سے انتخاب کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو اب چلتے ہیں اس علاقے کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ جو سکون جو تمانیت لوگ دیگر شہروں کے لوگ چاہتے ہیں شہر اپنیدار کو دیکھ کر کیا یہاں کے لوگ بھی اسی تمانیت کے ساتھ اسی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں حلقہ این اے ففٹی ٹو کے اندر این اے ففٹی ٹو کی حالت دیکھ رہی ہوں بہت دیر سے ہم کوشش کریں کہ تاریخ وزل چودری ساتھ سے زیادہ رابطہ کھو جائے ان کو ان بازاروں میں تو لے کر آئیں کہ سر دس سال سے آپ یہاں پر براجمان ہیں یہاں سے منتقب ہو رہے ہیں اور یہاں کی حالت تو دیکھئے اب جس بازار میں میں اس وقت موجود ہوں ترامڑی چوگ اسے کہتے ہیں اور جو کئی سارے دہات شہر اقتدار کے اندر موجود ہیں وہ سارے دہاتوں کو یہ بازار کور کر رہا ہوتا ہے تو آئیے ذرا چل کے دیکھتے ہیں کہ اس اپنے بازار کی اس بازار کی حالت کیا ہے آئیے میرے ساتھ یہاں پہ آغاز ہوا ہے گوست کے دکانے ہیں سامنے کھانے پینے کے لئے لوگ خریداری کرتے ہوں گے تو بھائی آپ یہ گوست بنا کے دے رہے ہوتے ہیں یہ اتنا گندہ ہے یہ سامنے نالہ ہے سارا کچھر ہے اس میں پڑھا ہے خود گھننی آتی ہے آتی ہے نا کیوں نہیں آتی ہے تو پھر کون ہے زمیدار اس کا کون ہے کسوروار جو منتخب ہوا تھا اس کو آپ لوگوں نہیں منتخب کیا ہوگا نا نون لیک کی گورنمنٹ آپ لوگوں نہیں بناوائی ہوگی نا تو کسوروار کون ہے پھر کس تو گورمنٹ نے کچھ آمد ہوگی آپ خود کسوروار رہے ہیں اس کے اب آئندہ جو انتخابات ہونے والے ہیں کس کو بوٹ دیں گے بوٹ تو کسی کو بینی دیں گے کیوں ریزن بتائیں دیں گے نہیں کسی کو بھائی دیں گے کیا یہ ترامری چوک کے لوگ بوائی کارٹ کرنے جا رہے ہیں نائی زی کسی کو دیں گے نہیں بیسن کا دل بھر گیا اب ووٹ دیں دیکھیں سر ووٹ کس کو دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں کیوں نہیں دیں گے کوئی بھی اسکابل نہیں ہے یہ ترامری چوک کے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں اور بڑی حیران گن بات ہے کہ ہم جس سے بھی سوال کریں اس کی جانب سے گئی جواب آ رہا ہے کہ اس بار ووٹ کسی کو نہیں دینا یعنی یہاں کے لوگ اندہابات سے حکومتوں سے اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے چلیں آگے چلتے ہیں یہ تو ابھی آغاز ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں مزید کیا کیا ملتا ہے یہاں پر ووٹ دیتی ہے ووٹ دیتی ہوں کس کو میں کسی کو بھی نہیں دیتی میں نے ایک ہی دفعہ دیئے نون لیگ کو لیکن ابھی ارادہ نہیں ہے کہ میں کسی کو دوں گی اور اگر کسی کو ووٹ دیتی ہیں تو اس سے کیا مطالبہ کریں اپنے علاقے کو صاف رکھیں کیونکہ یہاں سے ہم لوگ باہر کی طرف آگ رہے ہیں میں جرمن لینگویج کر رہی ہوں کہ میں یہاں سے نکل جوں باہر کی طرف نہ کہ یہاں کے تو کوئی حالات نہیں ہے پڑھ کے بھی نہ جوبزیں نہ کچھ اور یہ ہماری حالات یہاں تو ہم اپنے بچوں کو نہیں رکھ سکتے یہ یہ آپ لوگوں کی بات سن رہے ہیں لوگ اتنے مایوس ہیں کہ وہ ملک کو چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہیں اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر آتے ہیں ان سے بیگ کی طرح ووٹ مانگتے ہیں اور جب ووٹ مل جاتا ہے اس کے بعد اس علاقے میں اس شہر میں اس حلقے میں کہیں پر بھی شکل نہیں دکھاتے ہیں حلقہ این اے ففٹی ٹو جہاں سے تاریخ فضل چودری دو بار منتقب ہو چکے ہیں اور اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خورم شہزاد صاحب ہیں جو کہ اس حلقے سے انتخاب لڑنے جا رہے ہیں تاریخ فضل چودری کے مقابل ہونے جا رہے ہیں تو سر اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کی زبردست کیمپین چل رہی ہے جو میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر کیا ایسا نہیں کیا ہے تاریخ فضل چودری صاحب نے جو آپ اس حلقے کے لیے کریں گے دیکھیں جی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس حلقے کے لیے جس کے لیے لوگوں نے انہوں نے اتنی بھاری اکثریت سے دوزار تیرہ کے الیکشن میں جتوایا تھا کہ یہ جا کے تو قانون سازی کریں گے ہمارے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے لیکن اسمبلی فلور کے اوپر آج دن تک ایک دفعہ بھی ان کا سپیکر نہیں کھلا یہ گندگی یہ سر کچھ صفائی و فائی ہو جاتی تو زیادہ اچھانی ہو جاتا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ اسی لیے مطلب یہ چین چاہتے ہیں اسی لیے تو ہم لوگ اس پروسس کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں کوئی کام کروا سکتے ہیں ایک سیٹ پاکستان تحریک انصاف نے جو پنڈی کی نکالی اس پر خان صاحب خود تھے خان صاحب نے اس ایک سیٹ کا پاس نہیں رکھا تو جو خان صاحب نے پچھلے پانچ سالوں میں کیا ایک حلقے میں وہ کہیں آپ کی کارکردگی پر اثر انداز تو نہیں ہو جائے گا خان صاحب نے پچھلے پانچ سالوں میں وہ جو انہ نے سیٹ جیتی تھی اور جو پاکستان پورے کے لیے انہ نے اپوزیشن کا کردھار ادا کیا تو کیا کیا ایسا آپ کا منشور ہے کیا آپ ایسا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم یہ یہ کون ہے جانتے ہیں ہم انہیں ہاں پورو نماز صاحب کیا کریں گے آپ کے لیے کیا پریشانی ہے سر آپ کے پاس موجود ہے کیا کریں گے بہت اچھا کام یہ کرتے ہیں گلیوں بھی بناتے ہیں یہ میں آپ کو رکھاتے ہوں مجھے گاڑی روکنی پڑی ہے اب ہو سکتا ہے روایہ اس کے باوجود بھی ابھی بھی چاہتے ہیں کہ یہاں سے منتخب ہو جائیں لیکن بالکل اس کی نیچے ہی دیکھئے یہاں پر آپ کو ڈھیڑ سارا کچھرا دکھائی دے گا یعنی بینر کے این نیچے کچھرے کا امبار لگا ہوا ہے کہ میں آپ کو یہ کچھرا دکھا رہا ہوں کیا کیا ایسا آپ کو مختلف لگا جو آپ پی ایم ایل ایل چھوڑ کے اب پی ٹی آئی میں آگئے ہیں سب سے پہلی تو بات ہے کہ جو اس علاقے کی قیادت ہے ڈاکٹر تارک فضل چودری وہ دس سالوں کے دوران پارلیمنٹ کے فلور پر اس للکے کی عوام کے لیے ایک لفظ نہیں کہہ سکا کسور وار بھی ہم لوگ تھے جنہوں نے ہم نے ان پر اعتماد کیا کہ یار شاید یہ لوگ یہ بندہ جا کے کہے کیونکہ سب سے مین جو چیز اس کے میں آتی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ فلان کھوکر بدماش ہیں دوسرے فلان بدماش ہیں یہ شریف آدمی ہے لیکن اب ہمیں اس کے صلیت کا پتہ چلا ہے کہ یہ میرا بگوال پنڈ بگوال والے ایریے میں آپ جائیں سب سے بڑا قبضہ مافیا یہ خود ہے یہ بظہر شریف ہے اندر سے بہت بڑا بدماش اور بہت بڑا قبضہ مافیا کا یہ سرغنہ ہے میرا 35 سال سے ایک ہی مطالبہ ہے وہ کیا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو نابالک بچیاں روڈ مین روڈ ہائیوے کراس کر کے سکول میں پنچ گراند سکول میں جاتی ہیں ستر سالوں میں ہمارے پاس پریمری سکول یا بچیوں گا مشل اوباما نے جو گرانڈ دی ہے اونلی جسٹ فور ایڈوکیشن وہ ایڈوکیشن کے جتنی بھی گرانڈ ہے وہ ٹرانسور ہوئی مریم نواز کو اب سکولوں میں جا کے کریں جسٹ اونلی ٹو ٹوئیلٹس ایک چھوٹا سا کمرہ تارک فزن چوزری صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ سر پشتے دس سالوں میں وہ تمام اختیارات جو آپ کے پاس تھے بھی اس کے باوجود بھی آپ نہیں کروا سکے اور یہاں کے لوگ کتنے متنفر ہیں تارک فزن چوزری صاحب سے فائنلی تارک فزن چوزری صاحب جن کا بارہ تذکرہ کرتے رہے ہم حلقے کے دوران بھی بات کے دوران بھی وہ فائنلی ہمیں مل گئے سر اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہمیں اتنی دیر سے موقع کی دیا حلقے میں کیوں نہیں ملے آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے حلقے میں انہیں کچی ٹو میں آپ تشریف لائے حلقے میں اس لیے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی کہ بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں سر یہ وجہ تو نہیں ہے کہ حلقے میں کوئی خاص کام نہیں ہوا اور لوگوں سے لوگ وہاں پر جا کے اعتجاج اور دھرنا نہ شروع کر دیں یا پھر کس قسم کی کوئی ایسی گڑھ بڑھنا شروع ہو جائے اس وجہ سے آپ نے وہاں ٹائم نہیں دیا یا وہاں آپ جان نہیں رہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دول رہا میں یہاں سے منتخب ہوا ہوں اور ہماری دوساری کمپین ہے وہ ساری حلقے میں ہے ہمارے پانچ سالہ دور حکومت میں ریکارڈ کائم ہوئے سر وہ تین چار ریکارڈ مجھے بتائے گا کیونکہ میں پورا حلقہ دیکھ کر آرہی پچھل پانچ سال میں جس میں تقریباً این عرب سے زائد کی سکینا صرف سوئی گیس کی اسلامباد در ہی علاقوں میں لگی این عرب سے زائد کی پورٹرٹس ہم نے صرف سکولوں کے اندر کی آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خورب نواز صاحب ہیں آپ کے مقابلے میں آپ کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں پی ٹی آئی جن پر پانچ سال میں جو اس ملک کو جو اس قوم کو جو ہمارے نظام کو ہمارے ذلع کو جو کچھ دی ہے وہ پوری قوم کے سامنے علیہذا اس جماعت کی کوئی پذیرائی مجھے اپنے ہلکے کے اندر نظر نہیں آ رہی کنیڈیڈ کا آپ کا نام لی ہے فرس ٹائم آ رہے ہیں بہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں میں نہیں سمجھ دا کہ وہ ہمارے لیے کوئی ٹاف ٹائم ہمیں دیں گے سکول کی بڑی پریشانی ہے لوگوں کو ایک گاؤں اس طرف ہے وہاں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں وہ دوسری طرف سڑک پار کر کے نالوں کو پار کر کے سکول کے لیے آ رہے ہوتے ہیں یعنی یہ کیا سوال ہے کہ نالے سے گزر کے بچے جا رہے ہیں یہ عجیب بات ہے بھئی ظاہر ہے سکولوں کی جو تعداد ہے اب یہ کہہ سکتیے ہیں کہ اس میں اضافہ ہونا چاہاں ٹین عرب روپیہ سکولوں کی تزین سکولوں کی فیسلٹیز کو بہتر بنانے ان کی تعداد میں اضافہ کرنے ان کی اپگریڈیشن جہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ جہاں پہ بچوں کی آپ نے بات کی سکولوں کی بچیوں کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے تقریباً جتنے ہمارے گرلز سکولز ہیں ان کے اندر ہم نے آئی ٹی کی لیا جو بھی فیسلٹیز کو بہتر کیا طارق فضل چورٹی صاحب ساتھ موجود ہیں اور اس بار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی حکومت بنانی ہے لیٹسی کے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں عوام ان کے لیے کیا فیسلہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این یہ دونوں یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے یہاں پر میدان مار لینا ہے حالکہ جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے یعنی پانچ سال جس حلقے میں شیخ رشید رہے جس حلقے میں تارق فضل چودری رہے وہاں پر کوئی خاص کام ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے اب یہانے والے انتخابات یعنی پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو پتا چلے گا کہ کون سا امیدوار کون سی جماعت ہے جو یہاں سے میدان مارے گی وعدے دعوے بہت بڑے بڑے تھے اور جب آپ نے سوال بھی کیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کون سا سوال ہے تو سوال بھی پھر مرضی کے کر لیے جائیں خیر یہ تو ایک حلقہ تھا اب آپ کو ملتان لیا چلتے ہیں یہاں ہے حلقہ اینے ایک سو ترپن یہ مسائل ستان بنا ہوا ہے جلال پور کی صورتحال کیا ہے یہ سما ہزار ووٹرز کے خاجہ بلال بتائیں گے میرا نام خاجہ بلال ہے یہ حلقہ ایک سو ترونجہ تھا جلال پور دیروال یہاں ہمارے مسائل ہیں یہ ڈسپوزل ہیں سامنے ڈسپوزل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہاں اس کو بنوانے کے لیے کوئی نہیں ہے یہاں سارا دیکھیں سارا پانی کا پانی کھڑا ہوا ہے یہاں گندگی کا اتنا ڈھیل لگا ہوا ہے کمیٹی کا جو عملہ ہے وہ بھی کام نہیں کرنا چاہتا ہمیں سمجھ نہیں آتی بتانی کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کو جو سیاستدان ہے آج تک ایک روپے کا بھی کام نہیں کیا یہ روڈوں کے حال آپ دیکھیں کیسے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں سیاستدان اتنے عرصے سے جیت گئے آ رہے ہیں کبھی کاف لیگ میں جیت جاتے ہیں کبھی پیپل پارٹی میں جیت جاتے ہیں کبھی نون لیگ میں جیت جاتے ہیں جس جگہ بھی جیتے ہیں لیکن کام جلال برکہ کبھی کچھ کسی سیاستدان نے نہیں کیا رہے میربانی ہمارے شہر کا حال دیکھیں ہمارا شہر محرومیوں کا شہر ہے یہ جنوبی پنجاب ہے ہر جگہ بڑے بڑے شہروں میں بہت کام ہوتے ہیں ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے یار ہم کہاں جائے ہمارے شہر میں بہت کام ہوتے ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پیپل پارٹی رانوما خوشید شاہ جن کے کافلے کو سکھر میں تحریک انصاف کے کارکنان نے گھیر لیا ہے نارے بازی بھی شدید کی جا رہی ہے خوشید شاہ کی گاڑی کو کافلے میں شامل افراد نے راستہ دلوایا ہے یہ سما کی سکرین پر ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں ساہل سکھر کا کون سا علاقہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا بلکل سکھر کے چرپا پادوے والے علاقے میں آج جیسے ہی پیپل پارٹی کے سابق پوزیشن لیٹر خوشید شاہ کا کافلہ گزرا تو پیٹی آئی کے کسیلاریوں نے ان کا راستہ روک لیا اور ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا کر پیٹی آئی کے زوردار نارے لگائے اور گاڑی کو گھیر لیا یہاں تک کہ خوشید شاہ نے پیٹی آئی کے کسیلاریوں نے زوردار نارے لگا دے ہوئے تاکی آئی 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 جیہا تو ایسے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی شاہ صدان شاہ صدانوں کو گھیر رہے ہیں کئی عوام جو ہے وہ شاہ صدانوں کو گھیر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں جواب لے رہے ہیں اور ایسے تمام تر مناظر ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں تو آج ہم نے بات کی پیسے سے متعلق اور اب کل بات کریں گے ہم دھاندلی سے متعلق تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے بڑا فیصلہ دیکھنا ہے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو کل دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی کل دوبارہ Couہون کچھی اور کی پرسی نہ بن جانا آنکل اسے میرا یار پیٹر میرا اسے خودو کا لعل ہوں میں بس آ رہا ہوں میں اس بار بھی دو کرنا پیچھنا موسیقی کل دوبارہ میرا موسیقی موسیقی